موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ناظرین آپ سبھی کا تہدل سے استقبال ہے خیر مقدم ہے ماشاءاللہ آج ایک بار پھر ہم یہاں پر حاصر ہیں لیکن آپ سب کے سامنے یہ معذرت جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گیارہ بجے ہمارا یہ پروگرام شروع ہوتا ہے لیکن کسی وجہ سے ہم تھوڑا سا تاخیر سے آئے ہیں ماشاءاللہ ہماری پوری ٹیم تیار تھی اسی طریقے سے ہمارے مہمان علماء بھی اپنی پوری کوشش میں تھے یہ وقت پر پہنچ جائیں اور ماشاءاللہ آپ لوگ بھی حاضر تھے کالز بھی آنا لوگوں کے شروع ہو گئے لیکن وہی ہوتا جو اللہ چاہتا ہے اور ممبئی کی ٹرافک آپ سب جانتے ہیں تو ہمارے مہمان علماء تھوڑا سا ٹرافک کا شکار ہو گئے تھے نظر ہو گئے تھے خیر الحمدللہ حاضر ہیں ماشاءاللہ آئیے ہم لوگ استقبال کرتے ہیں اور اس لئے سے لوگ کو باقیادہ شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ سب دیکھ پارے ہیں ماشاءاللہ شیخ عبدالشکور مدنی صاحب اور اسی طریقے سے شیخ فاطللہ سنابلی صاحب ماشاءاللہ ہماری درمیان موجود ہیں ہم لوگ تہہ دل سے اپنے مشاہد کا استقبال کرتے ہیں انشاءاللہ آج بھی جو کچھ بھی آپ کے سوالات ہوں گے مسائل ہوں گے مکمل سننے کی کوشش کریں گے اور مکمل طور پر ہماری پوری رہنمائی کی کوشش ہوگی انشاءاللہ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر دن ہم پہلے خاص پیغام لیتے ہیں اپنے مہمانوں سے انشاءاللہ آج بھی ہم پیغام لیں گے پیغام کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے سوالات کے لیے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر کے ذریعے آپ انشاءاللہ سوال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں اگر آپ فیس بک پر یا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ سب سے خاص اپیل یہ ہے کہ آپ اسے شیئر کریں لائک کریں تاکہ آپ بھی ہماری اس مشن کا حصہ بن سکیں آئیے وقت کافی ہو چکا ہے پیغام لیتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد سوالات شروع کرتے ہیں جی شیخ پیغام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والسلمین وعلى آلہ وصحبی اجمین آج کا پیغام یہ ہے بہت مختصر الفاظ میں بات رکھنی ہے کہ رمضان آیا اور تقریباً ختم ہونے کو ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہی کل رمضان شروع ہوا تو آج ختم ہو رہا ہے تو ایسے ایک دن ہوگا یعنی زندگی پوری ختم ہو جائے گی اور جب آخری دن آئے گا تو ایسا لگے گا کہ ابھی کتنے جلدی پوری زندگی ختم ہوگی پتا نہیں چلے گا اس لئے ایک ایک منٹ کو غنیمت جاننا چاہیے اور اگر ہم نے صبح کی ہے جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضیوں کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ جب تم صبح کر لو فلات انتظر المسا شیخ پیغام لینے سے پہلے چونکہ کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا ایک سوال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی آپ کا نام جی میں کاسن دوڑے سوم بھوٹ جس رجا سے باب کر رہا ہوں جی دیکھیں آپ کے ساتھ ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے تو آپ ٹی وی کی آواز کو میوٹ کر دیں پھر سوال کریں آپ ہاں شیخ اٹھیک ہے میرا نام کاسن دوڑے بھوٹ کٹ گجرات جی 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 کیسے آپ خیجی سے بس کہہ لیتا ہے الحمدللہ شیخ الحمدللہ سوال ہے کہ صلاة تصوی صلاة تصوی جو نماز پڑی جاتی ہے اس میں اسلاح کے لیے آپ کو میں نے کھول کیا ہے چار سو اکیاسی نمبر کی حدیث ہے ترمی جی سریج کی اس کے علاوہ شاید نسی کو حدیث نہیں ہے ہمارے یہاں پہ کہہ کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں چار رکھات نماز صلاة تصوی تو اس کے لیے میں اس لیے جاتا ہوں پر حقیقت اس کی کیسے ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے یا نہیں صلاة تصوی کی تعلق سے جی صلاة تصوی کی تعلق سے نا جی 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 بلکل جی شیخ جی بھائی صاحب کا سوال یہ صلاة تصوی کی تعلق سے تو دیکھیں صلاة تصوی کے بارے میں بڑے بڑے علماء میں اختلافات ہیں جو کبار علماء ہیں ان کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ نواز جھوٹی ہے منگڑت ہے جسے شیخ علیہ السلام نے تعمیر رحم اللہ وہ کہتے ہیں جھوٹی روایت ہے قطن ثابت نہیں ہے اور اس کو نہیں پڑھنا چاہیے اور دوسری طرف بعض علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں وہ اس روایت کو صحیح مانتے ہیں شیخ علبانی ہم نے بہت پہلے اس کے سارے ترک کو ساری سندوں کو دیکھا ہے تو ہماری نظر میں جو بات راجع معلوم ہوتی ہوئے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے شیخ علبانی رحم اللہ جو اسانی ترک کے بہت ماہر تھے انہوں نے بھی اپنی تحقیق میں گرچی اس حدیث کو صحیح کہا لیکن یہ لکھا ہے کہ اس کی کوئی سند بھی کلام سے خالی نہیں ہے تو یہ جو علماء ہیں امام ابن جوزی رحم اللہ اور بہت سارے علماء تقریباً درجنوں علماء ہیں کبار علماء ہیں جو اس روایت کو یا تو جھوٹی اور منگھڑت قرار دیتے ہیں یا کم سے کم ضعیق قرار دیتے ہیں ہمارے نظر میں یہ نماز بالکل ثابت نہیں ہے اس لئے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے اور نہ اس کی پڑھنی کی کسی کو ترقیب دیتے ہیں باقی کسی کو کریں اعتماد کسی کی تحقیق پر تو ان کو فالو کریں لیکن ہمارے پاس جب سوالات آتے ہیں تو ہم اپنی تحقیق یہ رکھتے ہیں جو ابن تیمیہ رحم اللہ کی تحقیق ہے جو ان کا فیصلہ ہے اس روایت پر یہ روایت جھوٹی ہے منگھڑت ہے نہیں پڑھنا چاہیے اور عام نماز کا جو طریقہ ہے اور عام جو بھی شریعت کا جو اصول ہیں سب سے ٹکراتی بھی یہ روایت ہے سندن بھی صحیح نہیں ہے اور مطن کے لحاظ سے بھی اس میں نکارت غرابت ہے عام جو شریعت کے اصول ہیں ان سے ٹکرات رہی ہے عام نمازوں کا جو صحابہ ان سے ٹکرات رہی ہے اس لیے یہ روایت بلکل صحیح نہیں ہے اور شیکر جیسے کچھ لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ پڑھ سکتے ہیں تو ان پر اعتماد کرتے ہو اگر پڑھیں تو کیا جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اب جو لوگ کہتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جماعت سے نہیں پڑھنا ہے ہم نے سارا تو نہیں دیکھا کہ کیا کیا تحقیق کر رہے ہیں لوگ لیکن عام طور سے بات سننے میں آتی ہے پڑھنے میں آتی ہے کہ جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ بھی جماعت سے پڑھنے کی ترغیب نہیں دیتے ہیں انفرازی طور پر اور بعض لوگ کہتے بھی ہیں جماعت سے کچھ لوگ لیکن ایسا کوئی معروف نام معلوم نہیں لیکن ادھر ادھر پڑھنے میں آتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ جیسے ہر نفیل نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں اس کو بھی پڑھ لیجئے تو کوئی پڑھنے کی بات کرتا ہے کوئی روکتا ہے کہ جماعت سے ثابت نہیں ہے لیکن بہرحال ہم نے کہی دیا کہ ہماری نظر میں یہ روایت صحیح نہیں ہے بلکہ اس طرح کی جتنی بھی نمازیں صرف صلات تصویح جتنی اس طرح کی الگ الگ نام سے نمازیں بنائی گئی ہیں اس میں سے کوئی نماز بھی ثابت نہیں جی عزیزی اللہ کرشک جی امید کیا آپ کو جانتا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال ہم کال سے لیتے ہیں اسلام علیکم ملینہ سرفراز سرفراز سعودی عربیہ سے ماشاءاللہ سعودی عربیہ میں کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں دمام سے بات کر رہا ہوں دمام ماشاءاللہ اس وقت وہاں کتنا ٹائم ہو رہا ہے یہاں پہ آٹھ بس کے کیان میٹ ہو رہا ہے ماشاءاللہ تو چاند ہوا آپ لوگوں کی ہاں آج نہیں آج چاند نہیں ہوا جی ماشاءاللہ جی کیا سوال ہے آپ کا ماشاءاللہ تو سات تولہ سونہ اگر جکات نکالنا ہے کتنا نکالنا ہے کتنا بتایا آپ نے سات تولہ ہاں سات تولہ سونہ ہے کتنا نکالنا ہے جی شیخ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سونہ آپ کا ہے آپ کے بیوی کا ہے کیونکہ یہ کنفیوسن اکثر ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ گھر میں جو سونہ بیوی کے پاس ہوتا ہے انسان وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں سونہ ہے یا ہمارا سونہ ہے یا میرا سونہ ہے تو ملکیت جو ہے کنفرم کر لیجئے کہ ملکیت آپ کی ہے یا ان کی ہے کیونکہ اگر ملکیت آپ کی ہے تو آپ پر زکاة واجب ہوگی اور اگر ملکیت بیوی کی ہے آپ نے ان کو گفت دیا ہے وہ یا وہ میں کیسے لے کر آئی تھی ان کا سونہ ہے تو ایسی صورت میں زکاة آپ کی بیوی پر واجب ہوگی آپ پر واجب نہیں ہوگی ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ سات تولہ سونا ہے تو دیکھئے جو پرانا تولہ تھا اس میں ایک تولہ جو ہے وہ تقریباً گیارہ پوائنٹ 66 گرام کا ہوا کرتا تھا اس کے اعتبار سے ہم لوگ کہتے تھے یا علماء اکرام کہتے تھے کہ تقریباً ساڑھے سات تولہ اگر کسی کے پاس سونا ہو تو اس پر زکاة واجب ہوتی لیکن آج کا جو تولہ ہے وہ دس گرام کا تولہ ہے اور جو ہے سونے پر جو زکاة واجب ہے بیس دینار میں اور بیس دینار جو ہے تقریباً پچاسی گرام سونا ہوتا ہے یعنی آج کے اعتبار سے جو تولہ ہے وہ ساڑھے آٹھ تولہ ہوتا ہے تو اگر کسی انسان کے پاس ساڑھے آٹھ تولہ سونا ہے اس پر ایک سال گزر جائے تو ایسی صورت میں اسے دھائی فیصد نکالنا ہے تو اگر آپ کا سات تولہ جو ہے ستر گرام یعنی اس سے مراد لے رہے ہیں کہ ستر گرام ہے تو ایسی صورت میں اس سونے پر زکاة ہی واجب نہیں ہوئی ہے تو آپ کو زکاة اس میں سے نہیں نکالنی ہے اور یہ لبتہ ہے کہ اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں نفتی صدقہ تو آپ نفتی صدقہ کر سکتے ہیں جی جی بھئی امید کہ آپ کو جواب مل گئے جی بہت بہت شکریہ ہم سے جھونڈنے کے لئے کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ رابطہ کر سکتے ہیں جی جنب جی اگلا سوال لیتے ہیں جی جنب اسلام علیکم علیہ السلام ورحمت اللہ جی کیسے ہیں آپ خیریت سے اللہ کرمہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں حیدر آباز سے کر رہا ہوں حیدر آباز سے جی ماشاءاللہ جی کیا سوال ہے آپ کا جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے ہم سورہ الحمدللہ سورہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو بیچ میں ہم جو کوئی دوسرا سورہ شروع کریں جیسا ہے اعوذ برے بنات کلو اللہ وہر یا کوئی اور سورہ جو بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے تو ہم وہ بسم اللہ پڑھیں کیا جی شیخ حیدر آباز سے بھائی کا سوال دیکھیں کوئی بھی سورت آپ پڑھیں گے تو اس کے پیچھے اس کے پہلے بسم اللہ قرآن میں بقعدہ لکھی ہوئی ہے سوائے سورہ توبہ تو اس لئے جب قرآن میں خود بسم اللہ الرحمن الرحم لکھا ہوا اسی کے ساتھ ہے تو جب بھی ہم کوئی نئی سورے پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحم پڑھیں گے یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورے شروع کریں گے البتہ بعض علماء نے کہا کہ واجب نہیں ضروری نہیں ہے لیکن برحال بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے سورت کے پر پڑھنا چاہیے بہتر ہے اس لئے آپ دیکھیں بسم اللہ جہر سے پڑھنے کا بھی سر سے پڑھنے کا بھی اختلاف ہے تو بسم اللہ تو پڑھیں گے جب بھی کوئی نئی سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے جب بیس سے پڑھیں گے نا کہیں سے تو وہاں پہ یہ بات ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھنا لیکن سورت کی شروعات ہو رہی ہے تو وہاں پہ تو بسم اللہ پڑھیں گے جی رزاک اللہ کریں یہ امام جو پڑھاتے ہیں وہ تو بسم اللہ بیچ میں نہیں پڑھتے کبھی بھی کوئی سورت شروع کریں اس لئے میں نے واضح کر دیا میں نے اس لئے واضح کر دیا کہ وہ پڑھتے ہیں لیکن ایک اختلاف ہے جہر سے پڑھیں گے یا سرن پڑھیں گے آہستہ پڑھیں گے تو وہ آہستہ پڑھتے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ آہستہ پڑھتے ہیں بہت Adriana جہرن بھی پڑھتے ہیں ہاں وہ میں نے کہا نا کہا نا کہ اختراف ہے بعض علماء اس کو جہر کے جہر سے پڑھنے کے کہہ لیں تو جہر سے پڑھنے کے کہہ لیں وہ تو جہر پڑھتے ہیں لیکن بات جو سرن پڑھنے کے کہہ لیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ نہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن پس تاوا سے پڑھتے ہیں جیسے دعائے استفتا ہے دعائے سنہ دعائے سانا پڑھتے ہیں نا وہ لیکن ہم کو کہاں سنائیں دے تب آہستہ پڑھتے ہیں تو ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی وہ پڑھتے ہیں لیکن آہستہ پڑھتے ہیں جی جزاک اللہ جی بھائی امید کیا آپ کو جواب مل گیا آج صاحب ایک چھوٹا سا سوال اور ہے جی جی فرمائی نماز نماز عدا کرتے ہیں جہری نماز میں تو سور فاتحہ پڑھتے ہیں وہ سنے آتی ہے اور ہم اس کو جو ہے سن سکتے ہیں سنتے ہیں ریپیٹ نہیں کرتے جو جہری نماز نہیں ہے اس میں ہم کا سورہ بھی پڑھتے ہیں یا کہ صحیح ہے کیا ہمیشہ سور فاتحہ پڑھنا ضروری ہے شکریہ بھائی صاحب کے سوال یہ سمجھ میں آیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلند آواز جس میں کرت ہوتی ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریپیٹ نہیں کرتے ہیں سور فاتحہ صرف سنتے ہیں تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ درست نہیں ہے کہ صرف سننا چاہے نماز بلند آواز سے ہو کرت جہر کے ساتھ ہو یا سرن ہو ہر حال میں سور فاتحہ پڑھنا ہے ہر ایک کو پڑھنا ہے چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو چاہے منفرد ہو ہر رکعت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سور فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے سنو نبی دعوت جو کر رہا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے پیشی کوئی صحابہ قرآن کی قرآن کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ تم لوگ بھی پڑھتے ہو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں ہم بھی پڑھتے ہیں تو آپ نے کہا لا تقروہ الا فاتحہ تلکتاب کہ تم نہ پڑھو سوائے سور فاتحہ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سور فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا مقتدیوں کو بھی حکم دیا تو مقتدی چاہے جہر والی نماز ہو سرن نماز ہو اکیلے پڑھا ہو امام ہو کوئی بھی ہو سور فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے جی شزاک اللہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے جھونڈنے کے لیے انشاءاللہ کوئی اور سوال ہو پھر رابطہ کر سکتے ہیں جی اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میں مسید حمد گوڑا ہوں ابودابی روئی سے کہاں سے ابودابی سے ابودابی اچھا دبائی سے جی ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ خیردی سے ہیں الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ جی کیا سوال ہے آپ کا مرا سوال یہ ہے تشک کہ اگر ہم زکاة کسی کو دیتے ہیں تو کیا یہ بات واضح کر کے دینے کی ضرورت ہے کہ یہ زکاة کا پیسہ ہے اور کیا لینے والے کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ زکاة کا پیسہ ہے کیونکہ بعض دفعہ خودداری کے وجہ سے انسان زکاة نام سن کر جائے لینا چاہتا نہیں ہے تو یہ میں جاننا چاہتا ہوں اور جترہ میرا سوال ایک چھتا سوال یہ بھی تھا کہ عید کی نماز میں جب اضایت تقبلات ہوتے ہیں تو لوگ رکل بانگ کرتے ہیں کچھ لوگ ہاتھ بانگتے ہیں اور کچھ لوگ ہاتھ چھوڑتے ہیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں مطواہ اضایت کیا جی بلکل جزاکم اللہ بہت بہت شکریہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ بھائی نے سوال زکاة کے تعلق سے کیا ہے کہ اگر میں کسی کو زکاة دیتا ہوں تو کیا میرے لئے ضروری ہے کہ میں دینے والے کو بتاؤں کہ یہ زکاة کا پیسہ ہے نہیں آپ کے لئے ضروری نہیں ہے چھوہ آپ کو اتنا دیکھنا ہے کہ کیا وہ زکاة کا مستحق ہے کی نہیں وہ جو آٹھ مساریف ہیں اور خاص طور سے ہمارے زمانے میں فقیر مسکین کی بات آئے گی تو ہمیں صرف اتنا کنفرم کرنا ہے اپنی طرف سے کوشش کرنا ہے کہ اتنا کنفرم ہو جائے کہ جس کو ہم زکاة دے رہے ہیں وہ زکاة کا مستحق ہے تو اگر وہ زکاة کا مستحق ہے تو ہم اسے بغیر بتائے وے زکاة دے سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بتانا ضروری نہیں ہے اور بعض دفعہ جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا کہ بعض دفعہ انسان مستحق ہوتا ہے لیکن وہ شرم کی وجہ سے یا خودداری کی وجہ سے وہ لینے سے انکار کرتا جبکہ وہ مستحق ہوتا ہے اسے لینا چاہیے یعنی کم سے کم لے سکتا ہے لیکن وہ بعض دفعہ خودداری کی وجہ سے یا لوگوں سے شرم کی وجہ سے وہ قبول نہیں کرتا ہے اس لئے بلکہ بعض دفعہ میں کہوں گا کہ حکمت یہ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ وہ شخص مستحق ہے تو اس کو نہ بتائیں آپ کی زکاة کا پیسہ ہے تاکہ اس کے دل میں خیال نہ آئے وہ کوئی شرم محسوس نہ کرے وہ آسانی کے ساتھ اسے لے سکے دیا اچھی مقدار میں زکاة دیا اور کہا کہ یہاں کہ جو اسٹاف علماء ہیں یہ بچارے چھوٹی مٹی تنکھائے پاتے ہیں اور یہ مسکین معلوم ہوتے ہیں ان کو دے دو تو جو مدیر اور ان کے کچھ خاص آس پاس کے لوگ تھے جس کو کیا بولتے ہیں چاپلوس قسم کے لوگ ہوتے نا تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کو زکاة نہ دیا جائے اس لئے کیا بولنے لگے کہ زکاة کا پیسہ آیا زکاة کرلو گے آپ زکاة کھاؤ گے مطلب اتنا نفرت دلا کے اس کو کہ پورے اسٹاف میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہم کو چاہیے آدمی جورت نہیں کر پایا ہاں نہیں سب نے ریجٹ کر دیا کہ ہم کو زکاة نہیں چاہیے مطلب سب نے رد کر دیا تو پھر وہ صاحب جو ہے کہیں اور اس کے استعمال میں لانے کی جو ہے فکر کرنے لگے استفاق سے اس بندے کو پتا چلا تو پھر اس نے آ کے جو ہے الگ سے کچھ تاؤن دیا کہا کہ یہ زکاة نہیں ہے یہ جو ہے ہم اسٹاف کو دینا چاہیتے ہیں تو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اتنے شرارتی ہوتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی کو بیزت کر کے دو گے کہ زکاة ہے آپ کو زکاة کیسے لے گا بچھرہ مستحق ہوگا تو ابھی نہیں لے گا اس لیے جیسے جیسے کہ شیخ نے کہا ہے کہ حکمت یہی ہے تو یہ چیز پریکٹیکل باغتہ دیکھنے میں آئی ہے کہ جب آدمی زکاة زکاة چلا کے دیتا ہے تو جو باغیرت آدمی ہے وہ گرچی مستحق ہو لیکن وہ نہیں لینا چاہتا ہے نہیں اگر مستحق ہے ہم کو معلوم ہے تو اس کا حق ہے اس کا حق ہے کیوں ہم کہیں گے زکاة ہے یہ اس کو نہیں اس کی تائین اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہی اس کو دے دینا چاہی مستحق ہے تو اس کو دے دینا چاہی یہ شیخ دوسرا سوال بھائی کا ساتھ میں بات مکمل نہیں ہوئی دی یہ جواب آ گیا دوسرا سوال بھائی نے یہ کیا تھا کہ جیسے جو عیدین کی نماز ہے اس میں جو زوایت تکبیرات ہوتی ہیں تو آدمی جب اس میں اختلاف سے قطع نظر انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھانا ہے کی نہیں اٹھانا یہ سوال نہیں کیا ہے سوال یہ کیا ہے کہ اس کے بعد ہاتھ کو باننا ہے کی نہیں باننا ہے تو اگر کوئی آدمی رفعہ دلید نہیں کر رہا ہے کیونکہ ہم نے ہمارے نزدیک یہی راج ہے کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور اسی طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ اکرام سے مروی ہے لیکن وہ بھی ثابت نہیں ہے تو اس لئے اصل یہ ہے کہ اس میں چونکہ رفعہ دلید نہیں کرنا ہے تو جن لوگوں کی نزدیک یہ راج ہے کہ رفعہ دلید نہیں کرنا ہے تو اس کو اٹھانے کے بعد کہاں رکھیں گا مسئلہ ہی نہیں آئے گا ایک بات تو یہ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اٹھانے کے بعد مثال کے طور اٹھایا جائے گا زوایت تکبیر میں رفعہ دلید کیا جائے گا تو اس میں اگر کوئی سوال کرے تو میں صرف جواب دینا ان کی طرف سے ورنہ ہم قائل اس بات کہیں کیونکہ قیام میں اصل یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ سینے پر ہوگا تو اگر کوئی اٹھاتا بھی ہے تو اس کو دوبارہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھنا ہوگا ہمیں اس کے بارے میں کوئی دلیل تو نہیں واضح طور پر کیا کیا جاتا تھا کیونکہ اصل رفعہ دلید نہیں ہی اختلافی مسئلہ ہے حالت تو قیام ہی کی ہے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دلیل نہیں کیونکہ اصل رفعہ دلید ہی اختلافی مسئلہ ہے ہم اس میں راجع قرار دے رہے ہیں کہ رفعہ دلید آپ کو نہیں کرنا ہے کیونکہ نبی سے ثابت نہیں صحابہ اکرام سے بھی صحیح اعتبار سے ثابت نہیں ہے تو اس لئے اب جو دوسرا سوال یہ آیا ایک مسئلہ جو کہ ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا بھی ہے کہ اسے رفعہ دلید این پہلا جو قیام ہوتا ہے اس میں دعا سنہ پڑھی آتی ہے سور فاتحہ پھر اور کوئی سورے اب کوئی کہے کہ دعا سنہ کے وقت تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ کھڑے ہوئی ہے اور آپ نے جو ہاتھ سینے پر رکھا تو کیا سور فاتحہ کی کرت کے وقت بھی ہاں رکھیں گے کیا زم سورہ کوئی اور سورے ملیں گے تو وہاں بھی ہاتھ رکھیں گے تو ایک کوئی بات نہیں ہوئی جب پورے قیام میں یہ چیز آگئی مسئلہ آتا ہے بعض لوگوں کے ہاں ہن کی ہاں بھی تکبیر کہنے کی بات وہاں بھی بعض لوگوں نے کہی ہے تو ان کے نزدگ بھی باتیں ہی ہوگی ہاتھ تو سینے پر ہی ہوگا جی جی بھے دوبائی میں آپ ہمارا پروڈرام کہاں دیکھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ ہم یوٹیوب لائب سے دیکھتے ہیں چھے یوٹیوب پہ جو لائب آتا ہے جی بہت بہت شکریہ اور بھی جو احباب وہاں پہ ہیں ان کو بھی شیئر کریں اور اس سے جھوڑنی کی کوشش کریں جدا کر اللہ کریں بہت شکریہ جی اگلا سوال لیتے ہیں پال سے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام اور رحمت اللہ ورکاتی جی سیسٹر کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی میں ممبئی ممبئی سے ممبئی میں کہاں سے ملاڑ ملاڑ سے جی ماشاءاللہ کیا سوال ہے آپ کا جی میرا شیخ سے یہ سوال ہے کہ ایک سسٹر ہے جو مستحق ہے مسکینوں میں سے ہے لیکن ان کے شوہر جو ہے لینے سے اعتراض کرتے ہیں بھلے ان کے عرض ہو اور ان کے حالت بہت خراب ہے جو ہے میرا سوال زکاة میں سکرہ کے طالے سے ہے تو وہ سسٹر اپنے شوہر سے چھپ کر زکاة سکتا لے سکتی ہے شوہر کو بھی نہ بتائیں جی بلکل جی شیخ دیکھیں اس بارے میں ہم بہتر تو ہی سمجھتے ہیں کہ شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے کیونکہ ان کے خرچ کا ذمہ دار شوہر ہے اور کوئی بھی کمی کو تاہی ہے تو چھپکے کیوں لینے کی ضرورت ہے ان کو ڈیمانڈ کریں اپنے شوہر سے کہ ہم کو کپڑا چاہیے یہ چاہیے جو بھی ہے ڈیمانڈ رکھیں اب جب شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو نہیں لینا ہے یہ چیزیں تو ظاہر ہے کہ وہ کسی وجہ سے کہہ رہا ہے خود اس کا ذمہ دار ہے اگر یہ ہوتا ہے کہ شوہر ذمہ داری نہیں نبارا ہے نہ اس کا کچھ پورا کر رہا نہ کھانا دے رہا کچھ دے رہا بہت پریشان ہے تو وہاں ایک بات آتی کہ چلو کہیں وہ کہیں اور سے ہاتھ بڑھا دے کسی اور سے لیکن اگر شوہر نے منع کیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے اس کا مطلب وہ خود اس کا ذمہ داری دے رہا ہے تو اس کی اطاعت کرنے چاہیے شوہر کی اطاعت یہ واجب ہے شوہر کی اطاعت یہ ضروری ہے وہ خودداری والا بھی معاملہ ہوگا اور کنات والی ہم جتنا بھی کمارے اسی میں صبر کریں یہ ہاں وہ خودداری والا ہی مسئلہ ہے کیونکہ وہ نہیں پسند کرتے ہیں نہیں ظاہر سے بات ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اگر اس کی بیوی کہیں پہ ہاتھ پھیلائے گی تو اس کا اس کے اسٹیٹس میں بھی فرق پڑے گا شوہر کی غیرت پر اس کی عزت پر آنچ آئے گی اس لئے کوئی بھی شوہر جو باغیرت ہوگا وہ یہ نہیں پسند کرے گا کہ اس کی بیوی کسی کے سامنے ہاتھ پھلائے کسی سے مانگیں تو اگر شوہر منع کر رہا ہے تو اس کی بیوی کو مکمل اطاعت کرنے چاہیے شوہر کی پوری اطاعت کرنے چاہیے باقی شیخ مجھے میں لگتا ہے کہ دیکھئے تھوڑی تفصیل کے ساتھ کہ شوہر کی بات مانی جانی چاہیے کیونکہ شوہر ایک تو اس کے اسٹیٹس کا مسئلہ ہے اور میں جو اس طرح کے معاملات بعض دفعہ جو باہری معاملات ہوتے ہیں اس میں شوہر کو لوگوں کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہیں نہیں جاتی ہیں لیکن انسان اسے محسوس کرتا ہے کہ لینے یا نہ لینے میں کیا فرق پڑے گا تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ لینے میں کیا نقصانات ہیں یا ان کی خودداری پر کیا اثر ہو رہا ہے یا کسی بیتبار سے اس پر ہو سکتا ہے لیکن وہ شوہر کو سمجھ میں آرہا ہے کہ مہاں کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ہمیں نہیں لینا چاہیے تو بیوی کیا کر سکتی ہے کہ بیوی شوہر کو سمجھانے کی کوشش کرے اگر اسے ایسا لگتا ہے کہ گھر کے حالات خراب ہیں اور ہم لوگ مستحق ہیں ہمیں لینا چاہیے کوئی ایسی مجبوری ہے تو ہمیں اسے کوشش کرنا چاہیے بیوی کو کہ شوہر کو سمجھائے شوہر کو آمادہ کرے اسے تیار کرے اسے چھپ کر لینے میں اگر بعد میں شوہر کو پتا بھی چلے تو اختلاف بھی ہو سکتا ہے بلکل تکلیف ہوگی اسے اختلاف ہوگا اور میں نے کہا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عورتیں نہیں سمجھ پاتی ہیں وہ باتیں مرد کو زیادہ سمجھ میں آتی ہیں اسی لیے اس کے اطاعت ضروری ہے باقی وہ سمجھانے کی کوشش کرے شوہر سے مطالبہ کرے جیسے شیخ نے کہا شوہر سے مطالبہ کرے سمجھانے کی کوشش کرے بلکہ اگر کچھ اور گھر والے ان کے ہوں ان کے درمیان بات رکھے اگر لگتا ہے کہ کسی کے سامنے بات رکھی جانی چاہیے تو بات رکھے کہ ایسے مسئلے ہیں کہ ہم کیا کریں شوہر کو سمجھائے جائے تھوڑا سا لیکن بہرحال وہ کچھوں شوہر اگر جیسے اگر صورتحال واقعی ایسی ہے کہ واقعی وہ مستحق ہیں تو اگر جیسے یہ سیسٹر یا کوئی اور بھی دینا چاہتے تو ان کے شوہر کو بھی دیا جا سکتا ہے مطلب ذکات نہ بتائیں یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمہ داری ہے اگر ان کو کوئی پرابلم ہے مالی اعتبار سے کوئی دکھت آ رہی ہے تو اس کی پوری ذمہ داری شوہر تو شوہر پورا حق رکھتا ہے کہ لینا ہے کہ نہیں لینا اسی کو مینیز کرنا ہے تو بیوی خود سے ادھر ادھر مانگے تو ہاں یہ شکل نکل سکتی ہے کہ بیچاری کو کچھ نہیں ملا کھانا پینا نہیں ملا شوہر کہیں اور بیٹھا ہوا ہے سعودیر میں جا کے جاپ کر رہا ہے دوبی میں جاپ کر رہا ہے یہاں کوئی خرچہ نہیں دے رہا ہے پریشان ہے ماں باپ بینی تو اس صورت میں ہم کوئی گنجاش نکل سکتی ہے کہ چلو جب وہ دے بھی نہیں رہا ہے تو چلو صدقہ خیرات قبول کر لے لیکن اگر شوہر یہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے ہم تھوڑا سا کم کھائیں گے ہم تھوڑا سا کم کھائیں گے یعنی آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کو زندہ کھانے کے لیے پہننے کے لیے جو ضرورت ہے لازمی اس کو پورا کر رہا ہے گرتے پڑھتے پورا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ تو چاہتا ہے کہ میں باغیرت بن کر رہا ہوں اور نہ آئے تو اس کا یہ حق ہے کیونکہ دیکھیں بیوی کو دینا اصل میں شوہر کو دینا ہوگا نفقی کے ذمہ داری اس کی ہے تو بات صرف یہ نہیں ہوتی کہ بیوی کو دیا جا رہا ہے سمجھئے کہ وہ جو شوہر کا کام ہے وہ آدمی پورا کر رہا ہے اس سے اس کو پورا حق ہے روک نہیں کر رہا ہے تو وہ بیوی سے کہتا ہے کہ تم یہاں وہاں سے لے کر آؤ مائکے سے لے کر آؤ کہیں سے مان کے لے کر آؤ اس کو فرق نہیں پڑتا کہ کہیں سے بھی تم لے کر آؤ تم خرچہ اٹھاؤ یا تم دیکھو میں نے خرچہ نہیں اٹھاتا میں میری ذمہ داری کچھ بھی کہتا ہے انسان تو یہاں تو برقس ہے کہ شوہر چاہتا ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھائے تو بیوی کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہیے کہ خرچہ مطلب کہ ذرائع پیدا کرے اس کا جو کام ہو نوکری ہو کاروبار جو کچھ ہو اس میں محنت کرے اور محنت کے ذریعے گھر میں پیسہ آئے نہ کہ جو ایک دوسرا راستہ بنایا جائے لوگوں سے لینے کا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہم اس کے عادی ہو جائیں لوگوں سے لینے کے عادی ہو جائیں جی سیسٹر اب شیخ یہ سوال تھا اس پر کہ اب انہوں نے لے لیا ہے اور دینے والے نے دے دیا جو کہ آپ دونوں کو بنا ہوگا جی شیخ سیسٹر نے دے دیا ہے انہوں نے لے لیا ہے میرے خاص سے شوہر کی نافرمانی کرنا تو گناہ ہے تو اللہ عالم ان کو توبہ استغفار کرنا چاہیے فیل وقت میں کوئی پختہ بات نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے اس وقت ایسا لگتا ہے کہ شوہر کی نافرمانی کی گئی ہے نہیں شیخ ایسا بھی ان کو لاعلمی منہ نہیں کیا ان کو یہ مسئلہ معلوم دار رہا ہے یہ بات تو سب کو معلوم ہونے چاہیے کہ شادی کے بعد شوہر کی اطاعت ضروری ہے یہ مطلب اتنی بیسک چیز بھی جس کو نہیں معلوم وہ شادی کیوں کرے شوہر کی اطاعت یہ فرض ہے لازمی ہے اور یہ معاملہ شوہر کے اپنا پرسنل معاملہ ہے یعنی اس کی بیوی کے اخراجات اس کی ذمہ داری ہے اگر ان کا کوئی اپنا پرسنل معاملہ ہوتا جیسے ان کے ابا کی طرف سے کوئی ویراست ملنا ہے تب تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ چیز بیوی کا نفقہ یعنی جو ضروریات ان کی وہ پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے اب اس نے منع بھی کر رکھا ہے کہ آپ کہیں سے نیدانہ وہ لے گی تو یہ تو واضح تو پہ نافرمانی ہے شوہر کی نافرمانی ہے اس میں حل کیا ہے توبہ استقفار ایک حلی نکل سکتا ہے مطلب ہے کہ توبہ استقفار تو ہی ہے ایک حلی نکل سکتا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو موقف مانتے ہیں شوہر کی اجازت پر تو اگر بیوی کو ایسا لگتا ہے کہ شوہر کو غصہ نہیں آئے گا حالات نہیں خراب ہوں گے تو شوہر کو بتائے صحیح بتا دے کہ میں نے لیا ہے اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو باقی رکھتی ہو اجازت نہیں دیتے ہیں تو میں لٹا ہوں گا اگر اس کو لگتا ہے کہ شوہر کو بتانے سے معاملہ اور بگڑ جائے گا خوز اگر طلاق دے دے غصے میں آ جائے تو نہ بتائے اس کو توبہ کرے نہ بتائے اس کو جی سیسٹر امیت کے آپ کو جواب مل گیا بہت بہت شکریہ بہت اہم سوال تھا جی اگلا سوال کال سے لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی میں اپنی کرناٹک سے محمد ارشد بول رہا ہا محمد ارشد بول رہا ہاں کرناٹک ارشد اظہر اچھا اظہر بھئی ماشاءاللہ کیسے اظہر بھئی خیریہ سے ہیں آپ جی خیریہ سے ہے احمد اللہ ماشاءاللہ کیا سوال ہے آپ اظہر بھی جی میرے دو سوال ہوں دو سوال پر سکتا ہوں ایک تو یہی ہے کہ پتہ اگر سبتائیسوے روزے سے ہی دیا جائے تو وہ چھو سکتا ہے جائے اور دوسری بات ہے کہ خضر علیک السلام کے بارے میں کہ خضر علیکم پریشتی سے یا پھر جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل بھی کچھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہیں بھی تجھے کیا کتنا صحیح ہے یہ سوال ہے یہ شیخ اظہر بھئی کا سوال ہے ان کا دو سوال ہے پہلا سوال فطرہ فطرہ کے بارے میں کیا سوال ہوں ستائیسو ستائیسو نکال سکتے ہیں دیکھیں تین دن پہلے نکال سکتے ہیں فطرہ بلکہ کسی ایسے ادارے کو دے بھی سکتے ہیں جس نے ذمہ داری لی ہے گریبوں تک پہنچانے کی تو تین دن کی یعنی مختلف روایات کو جمع کر کے تین دن کی بات نکلتی تین دن پہلے دو دن پہلے ایک دن پہلے لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی ادارہ جمع کر رہا ٹھیک ہے جمع کرے کوئی تنظیم ہے لیکن فقیر کے ہاتھ میں جب دینا چاہیے کر دے اصل جو وقت ہے اس کا عید الفطر اصل جو مقصد ہے اس کو دینے کا تو وہ پورا نہیں ہوا اور ایسے آپ نے خود ایک نکتہ پیش کیا تھا کہ پورے رمضان کی روزوں کا کفارہ ہے کچھ اس میں گلتیاں ہوتی ہیں جی جی تو روزہ مکمل ہونے دیجئے ہاں تو روزہ مکمل ہوگا اور اس میں کوئی کمی کوتائی ہوگی تو اس کے لیے کفار ہوگا تو بہتر یہی ہے کہ جو ہے عید کی دن غریب کے حوالے کرنا چاہیے باقی تین دن پہلے آپ نکال سکتے ہیں کسی ادارے کو دے سکتے ہیں چاند نکلنے کے بعد ہاں چاند نکلنے کے بعد چاند نکلنے کے بعد وہ ہو گیا رمضان ختم ہو گیا تو چاند نکلنے کے بعد سے لے کے عید کی نماز تک اس سے پہلے تک اس کو دینا چاہیے دوسرا سوال دوسرا سوال کیا تھا بھائی سپنا ہاں خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ زندہ ہیں کی نہیں تو دیکھیں اس بارے میں راجعباتی ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں اور وہ نبی ہیں آسمان پر اللہ تعالی نے ان کو اٹھا لیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر باقی کسی بھی نبی کے بارے میں کسی بھی انسان کے بارے میں جو پہلے زمانے کے تھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ زندہ ہے اور خضر علیہ السلام کے بارے میں راجعبات جو ہم کو لگتی ہے کہ وہ نبی تھے بلکہ ابن حجر علیہ السلام کی غالب انہیں کی ایک کتاب بھی ہے ابن جو اپنے ادارے سے مرکز عبالقلامات سے چھپی ہے شیخ صلی اللہ علیہ السلام مقبول حفظ اللہ کی تحقیق سے چھپی ہے تو اس کتاب میں بھی اسی بات کو راجع قرار دیا گیا ہے کہ وہ نبی تھے اچھا وہ جو قرآن کی آیت بھی ہے وہ جو تینوں معاملہ جو پیش آتا ہے تو لاشٹ میں جو جواب دیتے ہیں ہاں میں نے اپنے اپنے حکم سے نہیں کیا اس کا مطلب کیا اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ کی حکم کا حوالہ دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ نبی تھے نہیں بہت سے لوگوں کا حقیدہ ہے کہ وہ جنگل میں رہتے ہیں اور یہ بھی بات ہے کہ نبی سیکھنے کے لئے گیا ہے کسی کے پاس اتنا احتمام کر کے تو ایک گیرے نبی جو ہے نبی کو سکھا ہے یہ بھی تھوڑا بڑی بات لگتی ہے ایک عظیم پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام یعنی ان کے انتقال کے تعلق سے کچھ ملتا نہیں ہے کہ ہوا یا نہیں ہوا تو بہر ایلہ انسان تھے تو انسان کو تو مرنے ہی ہے یہ تو کنفرم ہے کل نفس انزاگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ اس وقت جتنے بھی روئے زمین پر لوگ ہیں سو سال کے بعد جو ہے وہ فوت ہو جائیں گے تو اگر ہم مان بھی لیں کہ اس پیریٹ تک اس زمانے تک وہ بحیات بیٹھے تو بھی اس حدیث کی روشنی میں ان کی موت ہو چکی ہے یعنی زندہ ہونے کے لئے کوئی دلیل چاہیے ہاں بالکل کوئی دلیل نہیں یہ عام قانون ہے نا یہ قانون ہے کہ ہر اگر وہ زندہ ہوتے تو بدر میں شریک ہوتے ہیں خندق میں آتے ہیں ہتھ مکہ میں آتے ہیں اس سے بابرکت مطلب کی انسانی تاریخ میں پورے اس سے بابرکت موقع کیا ہو سکتا تھا اگر کوئی زندہ ہو اور جسے نبی اب وہ بھی آخری نبی اور ان سے ملنے نہ آئے یا اس طرح کی چیزوں میں شریک نہ ہو دیکھ منجمدہ دلیلوں میں سکھ بات یہ ہے بلکہ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ پروایت ہے نا صحیح مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک تعبی کے بارے میں یہ پیشین گوئی کی نا جن کو سعید تابین کہتے ہیں اویس قرنی اویس القرنی کہ وہ مستجاب و دعوات ہوں گے ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو وہ یہ شوق رکھتے تھے کہ وہ اگر مجھ سے مل جائیں تو میں ان سے دعا کی درخواست کروں تو بتائیے خضر الاسلام کے تعلق سے تو کبھی انہوں نے اس کی خواہشت کا اظہار نہیں کیا کہ کبھی ان سے ملاقات ہو جائیں مل جائیں اور بھائی صاحب نے ایک بات اور بھی کہی ہے کہ وہ سب کی مدد کرتے ہیں یعنی چلتے پھرتے رہتے ہیں مدد کرتے ہیں یہ پتا نہیں کہا سے لوگ اس طرح کی مضوع ہر مذہب میں لوگوں نے اسی کچھ بنا کے رکھا ہے کسی کو کہ کوئی بھی مسئلہ آجائے تو ان کو پکارو یہ مدد کریں گے بھئی اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے اس طرح کی اس طرح کے عقیدے نا اللہ تعالیٰ سے تعلق کو توڑتے ہیں کہ اللہ کے بجائے فلاں مدد کرے گا فلاں مدد کہا فلاں کو پکارو فلاں کو پکارو یہ تو جیسے ہو نا جو کچھ سیرے لاتے ہیں کہ کوئی مشکل میں فزگ ہو تو فلاں کو بلا ہو آ کے آپ کی مدد کرے گا وہ مذہب والا ہے الگ طریقے سے نکالتے ہیں تو مسلمانوں نے بھی یہ پتہ نہیں کہا سے وہاں کے رکھا کہ کچھ بھی مسئلہ ہوا تو بلا لو خضر اللہ تعالیٰ کو مدد کر دیں آپ کا بیڑے پار کر دیں گے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا اللہ تعالیٰ مدد کرے گا جی بہت بہت شکریہ جی آزر بھائی امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی دو دو دنے بات کر بہت بہت شکریہ جی آگلہ سوال ہم کال چلیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میرا سوال یہ کہ جب ہم لوگ بردر کی نماز پڑھتے ہیں تو تین رکت والی دو رکت کے بات کیا ہاتھ اٹھا کر رفع دین کرنا ہے یا بس ایسی بغر ہاتھ اٹھائے اللہ وہ فرقاہ دینا ہے جی سیستر کہاں سے بات کر رہی ہیں ہم بات کر رہے ہیں اتر پردیش بلترا سے اتر پردیش میں کہاں سے بلترا روڈ بلترا 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 سیستر کہاں پڑتا ہے جی اتر پردیش میں بلیاں جیلا اچھا جی بالکل مختصر تحرک میں سوال کر رہی ہے کیا سوال تھا کو بیٹھنا ہی نہیں ہے دو رکھ کے بعد سلام دینا ہے کرتے ہیں اس میں یہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ یعنی ڈائریکٹ جو بات صحابہ کرام سے ملتا ہے کہ ایک سلام سے ڈائریکٹ تین نکات پڑھنا تو دیکھیں وہاں پہ اس سے پہلے بھی اسوال آ چکا ہے اور اس میں رفول دین کی کوئی سری دلیل نہیں ملتی ہے دیکھیں اور نمازوں میں ہم جب بھی اڑتے ہیں تشہد کے بعد جب اڑتے ہیں تشہد کے بعد تو وہاں پہ رفول دین کا ثبوت ملتا ہے لیکن تشہد کے علاوہ بھی تو اڑتے ہیں یعنی اس سے چار رکت کی نماز ہے تو تیسری رکت کے لئے ہم اڑتے ہیں دوسری رکت کے لئے اڑتے ہیں تو وہاں پہ ہم رفول دین نہیں کرتے ہیں تو یہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ تیسری رکت میں رفول دین ہے عام جو روایتوں میں ہیں وہ تشہد کے بعد تشہد سے اڑتے وقت رفول دین ہے اس لئے یہی صحیح لگتا ہے کہ اس میں رفول دین نہیں جی سر امیت کے آپ کو جواب مل گیا جی ہم اگلا سوال جاتے ہیں لیکن سوال لینے سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اسے شیئر کریں اسے لائک کریں اور ہمارا جو یہ مشن ہے دعوت کا آپ بھی اس کا ضرور حصہ بنیں جی اگلا سوال کون سے لیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں بھئی خیریت سے جی میں محمد زفر بولنا ہوں ماشاءاللہ زفر بھئی لگ رہا ہے کھانا نہ ہو گیا ماشاءاللہ میں یہ کہنا یہ کیا رہا ہوں لائی سی جو کمپنی ہے لائی سی آف انڈیا وہ آپ کو چار منٹ سے اس کا ایک پروگرام آ رہا ہے لائی سیو کر کے وہ پر اتنا ہے لائی سی میں تیسا وہ لگا کرتے ہیں میرا سوالیں چاہتے ہیں جی بلکل دیکھیں اس سلسلے میں انشاءاللہ شیخ جواب دیں گے کچھ ممکن ہوگا تو آپ سے سوال بھی کریں گے جی شیخ مجھے پہلے بات لائی سی کا طریقہ مجھے بتائیے اختصار کے ساتھ بتائیے جی دیکھیں آپ کے ساتھ ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے ٹی وی کی آواز کو پہلے آپ میوٹ کریں پھر دیکھیں شیخ کچھ پوچھ رہے ہیں مطبع آپ نے جو یہ پیش کیا ہے اس میں کیا کچھ ہوتا ہے لبی انشورنس پالیسی ہے یہ اس میں کیا آفر ہے کیا سمجھے بتائیے تفصیل دیجئے نا تھوڑی سی تفصیل جس اتنا باتا لگائیں گے کچھ زبانے بعد آپ کو ایک ساتھ کی گولا ٹھگولا پانچ گولا آپ کو ملے گا نمج گئے اگر آپ اس بیچ میں درمیان جذر گئے تو آپ کو جو ہے آپ کے جو نوملی ہیں کو جو ہے اتتا خصی رکم نلے گی میری طب ہے آپ کو انشورنس مطلب لائف انشورنس یہاں انشورنس جی جی تو واضح ہے انشورنس کا جو مسئلہ ہے عام طور پر جو علماء کرام کا فتوہ ہے بہت واضح ہے کہ انشورنس جو ہے وہ جائز نہیں ہے لائف انشورنس جو ہے جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں جو ہے دو مطلب علتیں جو مشہور علتیں ہیں اور بھی باتیں لیکن دو مشہور علتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز ناجائز ہوتی ایک تو یہ کہ یہ غرر کیونکہ آپ پیسہ غرر یعنی دھوکہ ہے یعنی آپ پیسہ جمع کرتے جا رہے ہیں جمع کرتے جا رہے ہیں کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے گا اور جتنا آپ نے جمع کیا ہے اس سے زیادہ آپ فائدہ اٹھا لیں گے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ابتدائی سٹیج میں ہی آپ کے ساتھ کوئی چیز پیش آ جائے آپ نے ابھی ایک ہی لاکھ روپیا مثال کے طور پر جمع کیا لیکن ایسا حادثہ پیش آئے آپ بیس لاکھ کا خرچہ وہ کمپنی کو اٹھانا پڑے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کبھی فائدہ ہو جائے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لگاتار پیسہ بھرتے جا رہے ہیں لیکن آپ کے زندگی میں کوئی تکلیف پیش نہیں آئی کوئی حادثہ نہیں ہوا تو وہ آپ کا پیسہ جو ہے گویا کی ضائع ہو جائے گا کبھی ان کا نقصان کبھی ہاں یہ اور اس میں جو ہے پھر قیمار کا بھی قیمار کی شکل یعنی جوے کی شکل بنتی یعنی ہار جیتوالا جیسا معاملہ کبھی آپ جیتیں گے کبھی کمپنی جیتے گی کبھی آپ ہاریں گے کبھی کمپنی ہارے گی تو یہ جو میں ایلائیسی میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے پیسہ جو بھی آپ لگائیں وہ پیسہ پرلی جو اپنے سٹیف رہتی ہے آپ کا پیسہ اس میں ڈیولوفٹ کرتا ہے جیسے بائنک میں کیسے ہم نے بائنک میں جمعاتیہ وہ انٹریس دیتے ہیں اسی طرح سے اس میں نہیں ہے کوئی وہ دوسری کمپنی نہیں ہے سیار نہیں ہے وہ پیسہ سکھ کر رہتی ہے آپ میں پانچلات جمعاتیہ تو پندر لگ دسلات اس طرح سے ملیں گے اگر اس پریڈ میں میچریٹی کہتے ہیں میچریٹی سے باگی ملتا ہے اگر میچریٹی سے پہلے اگر آپ کو کچھ دن میں اگر آپ کو پہت ہوگئے تو آپ کو جو ہے سارا پیسہ اس پرلی جاتی ہے ٹھیک انشاءاللہ تفصیلی انشاءاللہ اندہ کبھی بات کریں گے لیکن میں دو پونٹ آپ کو بتا دیتا ہوں دوہرہ دیتا ہوں اگر انشورنس کی صورت یہ ہے اس میں انشورنس کی صورت ہے تو یہ مسئلہ ہے کم زیادہ ملنے کا چاہے وہ ٹھیک اگر آپ یہ کہتے ہیں جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ پیسہ آپ کا جو ہے بات میں ملے گا محفوظ رہے گا لیکن اگر یہ ہے کہ آپ جو ہے پیسہ کسی چیز میں بھر رہے ہیں اور آپ کو بغیر کوئی وہ کاروبار نہیں ہو رہا ہے کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے ملکہ آپ پیسہ رکھ رہے ہیں پیسہ کسی کو دے رہے ہیں کسی کمپنی کو کسی انشورنس کے کمپنی کو اور آپ کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے تو کبھی آپ کو جہاں پیسہ زیادہ مل جاتا ہے یا کبھی آپ کو ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کریں کہ ٹھیک ہے زائے نہیں ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کوئی نقصان کی کوئی صورت ہو لیکن زیادہ ملے تو بھی اس میں ان کا نقصان نہیں ہو رہا کمپنی کو تو نقصان ہو رہا ہے وہی میں کروں کیسے ہم نے ایک لاکھ بھارا وہی میں نے پانچ لاکھ کمپنی سے وہی میں نے کہا ایک بات تو ہی میں نے وہی کہا کہ اگر فرض کرتے ہیں جیسے آپ کریں کیونکہ میں عام طور پر انشورنس کمپنی کو اس طرح سمجھتا تھا یہ دونوں میں دون طرف سے ہو سکتا ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ لائی سی کی پالیسی یہ ہے کہ آپ کا نقصان اگر نہیں بھی ہوگا تو کم سے کم کمپنی کا نقصان ہوگا نا اس میں ہنی کمپنی کمپنی کا نقصان ہوگا ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ محفوظ ہے زائے نہیں ہو رہا لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس پر انٹریسٹ ملے گا سود ملے گا تو اگر آپ کو سود ملتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے اگر بہت ہوگا اس کو سود کرتے گا تو ان لوگ بونس کہتے ہیں بونس آپ کو دے رہے ہیں نہیں نہیں بونس بونس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا دیکھیں بونس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کبھی ہم کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو دو ہی اعتبار سے بات ہوتی ہے یا تو مطلب ہے کہ آپ نے اس کو قرض دیا ہے یا کاروبار میں لگایا ہے یا آمانت دیت ہوتی شکلے بن سکتی ہیں یا تو آپ کا پیسہ کاروبار میں لگا ہے تو پھر نقصان اور فائدہ دونوں میں دونوں پارٹی کو شریک ہونا پڑے گا وہ ایسا ہوتا نہیں ہے یا آپ نے قرض دیا ہے اور اسی پر انٹرسٹ آئے گا آپ کو آپ کو جو ہے فائدہ دیں گے تو وہ قرض ہوتا ہے حصل میں اور امانت میں تو کچھ نہیں ملنے والا آپ کو کسی کے پاس امانت رکھی جو اس میں آپ کو واپس میں زیادہ تو نہیں ملے گا تو جو صورت بنتی ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں شریف تکیف وہ بنتی ہے حصل میں اگر آپ یہ کہ انشورنس کو نکال بھی دے لیکن آپ کو فائدہ دیا جا رہا ہے تو ایسے صورت میں وہ جو ہے قرض کی صورت بنتی کہ آپ کسی کے پاس پیسہ جمع کر رہے ہیں اور وہ آپ کو اضافی کیونکہ وہ وہ آپ کے پیسے کو رکھتا نہیں ہے اس پیسے سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ کاروبار کر رہا ہے کسی کو قرض دے رہا جو بھی ان کے پاس کاروبار یا جو بھی صورت ان کے پاس ہوگی تو ایسی صورت میں وہ آپ کو آپ کے قرض پر فائدہ دے رہے ہیں تو اگر یہ صورتحال ہے تو بھی جائے جائز نہیں ہوگا جی باقی انشاءاللہ مائندہ اگر موقع رہا تو کبھی اور جو ہے تفصیل سے بات کریں گے واضح میں پروفیٹ این لاؤس کا ماملہ نہیں بس آپ کو دینا ہے ترکہ اور وہاں بوری ترکہ محفوظ ہے اور پھر آپ کو اتنے سے وقت میں اگر میں چیز کی تو ہی آپ کو ملے جائے گی آپ بار بار ایک بات کو دہرہ رہے ہیں بار بار دہرہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی لاؤس نہیں رہا آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ سود کھا رہے ہیں ایسا کر کے اس چیز کو مت ذہن سے اٹھائیے کہ یہ پورا سودی نظام ہے سودی آپ ایک جگہ پیسہ بیلنس کر رہے ہیں جمع کر رہے ہیں اس پہ وہ واضح طور پر بڑھا کے دے رہا اسی کا نام سود ہے آپ اسے بونس کہیں گفٹ کہہ دیں جو چاہے نام دیں لیکن نام دینے سے اس کی شکل نہیں بلدے گی اسلامی ترم میں وہ اس کو سود کہا جائے گا وہ سود ہے ریبہ ہے سود ہے وہ اس لئے وہ حرام ہے تو اس کو مت بھولیے نفع ہو رہا ہے ہے نقصان ہو رہا ہے کتنا بھی آپ کا نفع ہو رہا ہے نقصان بالکل نہ ہو رہا ہے لیکن آپ سود جو ہے جیسے بینک میں آپ نے پیسہ جمع کیا تو بینک میں بھی تو نقصان نہیں ہوتا نا بینک میں آپ نے جمع کیا آپ نکال لیں گے لیکن سود مل رہا تو کیا مطلب نقصان نہیں ہو رہا تو جائز ہو جائے گا وہ تو اس کو مت بولیے کہ اس میں آپ کو سود ملنا ہے اس کو بار بار اس پر غور کیجئے جیسے بار بار آپ کریں نا کی نفع نقصان نہیں ہوگا ایسے بار بار ذہن میں لائے کہ اس پر سود آ رہا سود آ رہا ہے تو انشاءاللہ مسئلہ آپ کے لئے واضح ہوگا جی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم حلو جی والکم السلام ورحمت اللہ جی سیسٹر کہاں سے بات کریں آپ یوپی میں بستے ہیں جی بستے ہیں یوپی میں بستے ہیں جی کیا سوال ہے آپ کا شاکر نے سوال ہے کہ ہمارے ہاں گاہوں میں ایب کی نماز پڑھنے کے لئے مرد ہا رات وی ادباہ جاتے ہیں اور ارتوں کے لئے کوئی اتظام بھی نہیں تو اگر میں اید سے نماز پڑھنا چاہوں تو ایک سوال پڑھتے ہیں جی شیخ سیسٹر کا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ دیکھئے آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ آپ کے ہاں عورتوں کے لئے عیدگاہ کا انتظام نہیں ہے یا عید میں نماز پڑھنے کا انتظام نہیں ہے مرد حضرات جو عیدگاہ جا کے ہیں جہاں بھی جا کے وہ نماز پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں دیکھئے آپ کا حل تو یہ نکلنا چاہیے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ لوگوں سے بات کریں آپ اپنے شہر سے بات کریں وہ اور لوگوں سے بات کریں کہ جیسے مرد حضرات جو عیدگاہ میں جا کے عید کی نماز پڑھتے ہیں یا مسجد میں جا کر عید کی نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی عورتوں کے لئے بھی عیدگاہ میں یا مسجد میں انتظام ہو جیسی صورتحال اس لئے کہیں کہیں عیدگاہ کا انتظام نہیں ہو پاتا ہے تو جہاں بھی عیدگاہ کا انتظام ہو پائے وہاں یا مسجد میں جہاں بھی مد حضرات عید کی نماز پڑھتے ہیں آپ لوگوں سے اپنے شوہر سے کہیے گھر والوں سے کہیے وہ آگے بعد بڑھائیں کہ عورتوں کے لیے بھی انتظام ہو کیونکہ نبی کے زمانے میں عورتیں بھی عیدین کے لیے جایا کرتی تھی ملکہ امیتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مشہور حدیث ہے کہ ہم جو ہے ہم کے حکم دیا جاتا ہے کہ ہم تمام عورتوں کو نکالیں یہاں تک ہائزہ عورتوں کو جمان عورتوں کو پردہ نشین عورتوں کو تمام لوگوں کو نکالیں عیدگا میں اور اگرچہ کہ ہائزہ عورتیں وہ مسئلہ میں نہیں ہوں گی نماز میں شریک نہیں ہوں گی لیکن مسلمانوں کے دعا میں شریک ہوں گی تو نماز عیدین کا اتنا احتمام عورتوں کے لیے بھی اللہ کے رسول نے کیا ہے شیخ عید کی نماز میں جاننے کے لیے مرد اور عورت کا دونوں میں فرق ہے کیا مطلب اس حکم میں دونوں برابر شامل ہے دونوں کے لیے ضروری ہے دیکھیں اب وہ کی فرق تو رہے گا تھوڑا سا اگرچہ کہ زیادہ تاقیدی حکم تو مردوں کے لیے رہے گا لیکن چونکہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے ہم اس کو بہت زیادہ فقی اعتبار سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان پر واجب نہیں ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ دونوں پر واجب ہے جس طرح نکلنے کی بات کی گئی ہے فقہ نے کہا ہے کہ تاقیدی زیادہ حکم مردوں کے لیے لیکن عورتوں کو بھی واضح ہے کہ نبی کے زمانے میں نکالا جاتا تھا حکم بھی موجود ہے اس سال میں ایک مرتبہ موقع آتا ہے جی ٹھیک میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نکالا جانا چاہیے اس کا انتظام ہونا چاہیے کہ عورتیں بھی عیدگاہ جائیں لیکن اگر کسی وجہ سے عورت عیدگاہ نہیں جا پاتی ہے اور وہ گھر میں رہتی ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کے لیے ایسی کوئی دلیل نہیں کہ وہ عید کی نماز پڑھے گی دیکھیں گے گھر پہ تو عید کی نماز نہیں ہے میرے خواہد سے شیخ بن باز رحم اللہ سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ عورتیں گھر پہ عید کی نماز پڑھیں گے انہوں نے کہا گھروں میں عید کی نماز پڑھیں گے بلکہ بعض علماء نے شاید بیدت کا ہے اس کو کہ عورتیں گھروں پہ عید کی نماز نہیں پڑھیں گی عید کی نماز کے لیے مردوں کے ساتھ جانا ہے عیدگاہ میں پڑھنا جیسے جمعہ کی نماز ہے جمعہ کی نماز گھروں میں نہیں پڑھیں گے عورتیں اب عورت چاہے کہ میں مسجد نہ جاؤں گھر پہ جمعہ کی نماز پڑھ لوں تو ایسا نہیں ہوگا نا جیسے جو لوگ معذور ہیں کسی وجہ سے نہیں جا سکتے ہیں یا کسی مجموری کی وجہ سے چھوٹ گئی کسی کی نماز جیسے خواتین بھی چھوٹنے والا مسئلہ لوگوں نے بیان کیا ہے جیسے ان کے لیے ہے جیسے کسی کی وجہ سے چھوٹ گئی ہے یا کوئی معذور ہے تو وہ دو رکعت ٹھیک ہے پڑھ لے گا تو کیا ایسے واللہ عالم دیکھے اس کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ہے کہ قصدن اور بازابتہ گھروں میں عورتیں عید کی نماز پڑھیں یہ تو میری معلومات میں کہیں نہیں ملتا مثلا عید کی نماز میدان میں ہے اور مردوں کے ساتھ میں ہے تو اگر وہاں عورت نہیں جا سکتی ہے تو پھر اس کے لیے عید کی نماز نہیں بہت بڑی بات ہے شیخ اچھا شیخ اس میں ایک اہم چیز ہے ہاں بعض علماء نے دیکھی ہے وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے انشاءاللہ بعد میں اگر سوال پوچھیں میرے سامنے میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ کچھ علماء نے بدل کی بات کی ہے کہ عید کی نماز کوئی نہیں پڑھ سکا کسی وجہ سے تو اس کے بدل میں دو رکعت تو اس رکعت کو اس نماز کو عید کی نماز نہیں کہا جاتا اس کو بدل کہا جاتا ہے کہ اس کی جگہ پہ بعض آثار ہیں بعض صحابہ کے آثار ہیں بعض علماء صحابہ کے بھی آثار ہیں صحابہ کے بھی فتح ہیں کہ اگر کسی وجہ سے عید کی نماز نہیں پڑھ سکا تو چلو گھر پہ پڑھ لے تو وہ بدل ہے وہ عید کی نماز نہیں ہے باقی اس میں اور دیکھنا پڑے گا اور تھوڑا سا مطالعہ پڑھنا پڑھ لیکن قصدا ایسا پلان کر کے باقعدہ انتظام کر کے کہ عورتیں عید گائیں نہیں جائیں گی اور یہیں انتظام کیا جا رہا ہے اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے تو مطلب اگر ذمہ داروں کی طرف سے یا مردوں کی طرف سے اگر خواتین کے لئے انتظام نہ ہو تو مطلب پورے گاؤں کے عورت عید کی نماز نہیں پڑھیں گے دیکھیں کیا کریں گے اور گھر پہ تو وہ اکھیلے تو نہیں پڑھ سکتی ہیں اچھے چکر اس میں ایک اہم چیز یہ ہے اب جیسے آپ نے کہا نا کہ عید کی نماز تو جیسے شکھ نے اشارہ کیا اس سے پہلے مثال کی ذریع کہ جمعہ کی نماز کا مسئلہ بھی تو ہی آتا ہے ٹھیک ہے اس کا بدل زہر موجود ہے اس لئے ہم اتنا شاید اتنا بات ذہن میں نہیں آتی ہے لیکن جمعہ میں بھی تو وہی بات ہے کہ جمعہ میں جو خدبہ سننے کا ثواب اور اس کا جو فائدہ ہے پھر جمعہ میں لوگوں کے ساتھ شریک ہونے کا جو فائدہ ہے اس سے بھی تو عورتیں محروب ہونے ہیں لگاتار محروب ہونے ہیں اس میں اتنی تاقیدی حکم نہیں ہے شکھ لیکن یہاں عید میں تاقیدی حکم موجود ہے جن کے پاس دوپٹہ نہیں ہے وہ بھی سہلی کے اس میں جائے لیکن تاقید کس بات کی ہے گھر پہ پڑھنے کی نہیں ہے تاقید ہے اس گاہ یانے کی تاقید ہے وہاں حاضر ہونے کی پردوں کے ساتھ حاضر ہونے کی دیکھیں دوپٹہ نہیں تو مانگ لیں مطلب گھر سے نکلنے پر تاقید ہے گھر میں بڑھ کے پڑھنے کی تاقید ہے جیسے دنیاوی معاملات میں اگر خاتون کی کوئی ضرورت پوری نہ ہو تو وہ لڑنے لگتی ہیں تو کیا مطلب یہ ایک حق اگر ان سے چھینہ جا رہا ہے یا ان کے لئے موقع نہیں ہے تو کیا اس کے لئے اکھڑی نہیں ہو سکتی بلکل ان کو بھائی ایک دانا کہ وہ بات کریں شوہر سے کیونکہ وہ شوہر سے بات کریں کہ گاؤں کے لوگوں میں بات ہوئی ہے نماز کے معاملے میں شوہر نہیں روح سکتا اپنی بیوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ سے حدیث ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شوہر کی اطاعت کو فرض کیا ہے خواتین بیویوں پر تو الگ سے یہ کہا ہے کہ یہ اطاعت اس معاملے میں جو ہے حکم نہیں چلانا کہ وہ عیدگاہ نہ جائے میرا مقصد نہیں ہے انتظام کیونکہ انتظام کی بات کرنی پڑی انتظام ہوگا تبھی ہوتے جا پائیں گی اس لئے شوہر سے بات کریں کہ وہ اور لوگوں سے بات کر کے انتظام کیا جائیں تاکہ تمام مسئلے ختم ہو جائیں بہت بہت شکریہ جی سسٹر امید کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ جی اگلا سوال ہم کال چلیتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم السلام جی آپ کا نام آزم آزم بھئی کہاں سے بات کریں آپ ممبئی سے ممبئی سے ماشاءاللہ ممبئی میں کہاں سے دھاراوی سے دھاراوی سے ممشہاللہ جی آزم بھئی کیا سوال ہے آپ کا میری بی بھی کو آپ کو تکلیب ہوتی ہے ہمیں سالے کیلئے رمزان نے اس کے مو سے ایدام بھین کر آوازی کرتا ایسا نکلتا ہے کہ میں لڑکا دہرے گئے ایدام بھین کر اور اس کو ہمیں سالے آپ کو تکلیب ہوتی ہے دھاراوی سے دھاراوی سے بات کر رہے ہیں آپ کی وائف کے مو سے ڈینجر آواز آئی ایسا دی اس کو راتکو ہمیں سے تکلیب رہتے ہیں رمزان کے بعد رمزان میں کیوں نہیں آنی چیئے رمزان سے پہلے بھی اس کی مو سے آواز آتی تھی لیکن اس کو تکلیب راتکو ہمیں سے رہتے ہیں لیکن رمزان کی میں نے یہ جسے سن indicی言ر بھی سنن計ہ نا سننiga نا جیسے ٹھیک جی میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ان کو رات میں تکلیب رہتی ہے لیکن رمزان میں ان کو مطلب کیوں پریشانی نہیں ہونی چیئے نہیں کیوں آپ گولتے ہیں جن آپ کو سب چیزوں کو شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے ہاں تو یہ جو شیطانی چیزیں ہیں سب جو ہوتی ہے اس کے لئے میں مافی چیزوں اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں تو رنجان میں کیسے اس کو ہوتی پورے رمضان میں ایک مرتو آواز آئی سوال واضح ہے کل ہی آئے سورا اچھا جی جی جواب سنیدی میں ایک بات کہوں گا بس میں ایک بات کہوں گا بھائی صاحب کو ایسا لگ رہا کہ جو آواز آ رہی وہ شیطان کی آواز ہیں میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کیسے کنفرم کر لیا بھائی صاحب نے اگر آواز نکل لیے اس لئے کہہ رہا نا کہ رمضان میں بھی آ رہی ہے انہوں نے اس کو شیطان کی آواز سمجھ لیا تو اتنا بدگمانی بھی نہیں رکھنا چاہیے کیوں ہم آواز نکل مالے کوئی سو رہا ہے خرارٹے لہرہا کوئی اسی آواز آ رہی یا ایسے ہی آواز نکل دیا کسی بھائی سے تو خواہ مخواہ ہم کیوں نام دے دیں کہ شیطان کی آواز ہے بیماری ہو سکتی یہ بہت اہم بات آپ نے کہا کوئی بیماری ہو سکتی کوئی بات ہو سکتی جا کے کسی ڈاکٹر سے ملے لیکن یہ بدگمانی بیوی کے بارے میں کہ وہ شیطان کی آواز ہے اور رمضان میں بھی آ رہی ہے تو یہ درست نہیں ایسے ہی دینی ہیلپ لائن پر ایک سوال آیا تھا آورت کی طرف سے بڑا ہی عجیب سوال تھا ان کا کہنا تھا کہ میں جیسے اپنے شوہر کے بارے میں سوالتی مجھے شیطان کا تصور آتا ہے یعنی میرے سے اپنے شیطان آ جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے کی تعلق سے اس حد تک بدگمانی ہاں کی وہ بیوی شوہر کو شیطان سمجھے اور شوہر بیوی کو شیطان سمجھے تو یہ درست نہیں باقی شیخ جواب دیکھیں اچھا بھائی آپ کو مطلب کیسے لگا کہ وہ شیطان کی آواز ہے حضرت اس کی جو آواز اس کی آواز میں بھینکر جو تھا مطلب آپ کی بیماری کی آواز سمجھ رہا ہوں مطلب بھینکر ایک سے ایک آواز بھینکر نکلتی ہے مطلب بھینکر آواز نہیں تو شیطانی کی آواز ہے کیا نہیں مطلب اس کو جو تکلی اس کو بہت شاہر سے اس کو تکلی آپ نے آپ نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا کسی ڈاکٹر سے آپ ملے کی آواز کسی ڈاکٹر نے کیا کہا ان کو ڈاکٹر نے کہا کوئی بیماری نہیں ہے لیکن میں مطلب جو پڑے دیکھے آلین کو بتایا تو انہوں نے بتایا کہ اس کو کچھ مطلب جو دوسری تکلیب جیسے کہ آپ بولتے ہیں جننات کی تکلیب ہے کھویس کے سی تکلیب ان کو بتایا اے بھائی راکی ایک بات میں تھوڑا سا روزاد کر کے شیخ کے حوالے کرتا ہوں سوال یہ جو کسی نے کہہ دیا نا آپ کو کی جننات ہے آپ نے کسی آلین کو دکھا ہے تو یہ راکی لوگ اتنے کرپٹ ہوتے نا آپ ان سے بچیے یہ لوگوں کا پیسہ بھی لوٹ لیتے ہیں عزتیں بھی لوٹ لیتے ہیں ان کو کیسے پتا کی شیطان ہے بھائی یہ علم غیب ہے ان کے پاس مطلب کون ہوتے ہیں بتانے والے کی شیطان ہے اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہے تو ایک آلین کیسے بتا سکتا کنفرم کیسے کر سکتا ہے سو فیصد کہ اس آواز کے پیچھے شیطان ہے یہ خود شیطان ہے جو ایسا بولتا ہے جو راکی ایسا بولتا ہے وہ خود شیطان ہے دت سال تک علاج کرتے ہیں بیماری پتہ نہیں چلتی ہے دت سال تک آدمی بیمار ہے صحیح مسلم کے روایے تھے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نیک صحابی تھے کہ راستے میں چلتے تھے مسلم کے روایے تھے فرشتے سلام کرتے تھے لیکن جب وہ بیمار ہوئے تو طبقات اپنے ساتھ کی صحیح روایے تھے سند اس کی صحیح ہے کہ تیس سال تک وہ بستر پر لیٹے رہے اٹھ نہیں پا رہے تھے تیس سال آپ دس سال کی بات کرتے ہیں تیس سال لیٹے رہے کیا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی جنات تھا شیطان تھا تو بھائی کسی کو ایسی کوئی بیماری آ سکتی ہے جو بہت لانگ ٹائم دس سال بیس سال تیس سال تک جائے ڈاکٹر پکڑنا سکے لیکن ہر بیماری دو تین سال تک کلاب نہیں ہوتا سیدھا اس کو کسی راکی سے مل کے شیطان ڈکلیر کر دیتے کس کے اوپر شیطان ہے یہ مطلب عام جو ہے طریقہ چل نکلا ہے شیخ میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کیا ایسا ممکن ہے کہ آدمی دعوے کے ساتھ بول دینا اس پر جنناتی ہے غلط ہے بلوکر دعوے سے شیطانی بول سکتا ہے کی شیطان ہے اس میں ایک نکتہ ہو رہا ہے جو شریعت سے تعلق نہیں ہے لیکن لوگوں کے تعامل سے اس کا تعلق ہے کہ میں نے بہت ساری لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی میں کہوں گا تو یہ کہیں گے نہیں میں نے کروایا ہے لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگ جو ہیں جو ہمارا جو امن غریب طبقہ ہے یہ متوسط طبقہ ہے دو تیم لوگوں کو جو نس دبنے کی جس کو بیماری کہتے ہیں کہ آپ کے دماغ کی نس دبی ہوئی ہے تو اس کے اثرات بہت الگ الگ دکھائے دیتے ہیں آپ کو یا جسم میں کہیں بھی نس دبی ہے تو وہ بہت میں نے دیکھا کہ لوگوں کے پکڑ بھی دنڈاکٹروں کے پکڑ بھی نہیں آتی بیماری ہے کیوں اس کے دماغ میں کوئی نس دبی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کبھی کسی کو بھولنے کی عادت ہو جاتی کہ وہ بھولنے لگتا ہے چیزوں کو یا زیادہ بھولنے لگتا ہے یا اس کے موں سے آوازیں آتی ہیں تو اس طرح کی بیماری ہے یہ تو پہلی بات تو یہ کہ کسی ایکسپارٹس کو دکھائیے ایسے ایک دو نہیں جو بھی آپ پتا کیجئے اس کے پیچھے پڑیے کیونکہ یہ شریعت کا طریقہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو آخری حد تک اس کا علاج کروائے ایک بات تو یہ جیسا شیخ نے اشارہ کی حقیقت میں وہ کی ہم بہت زیادہ جو ہے ڈاکٹروں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہتے بلکہ ہمیں ذہن میں کسی راقی نے ڈال دیا جس کو شاید پیسے سے مطلب ہے آپ کی بیماری سے مطلب نہیں ہے وہ ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ نہیں بس یہ سایہ ہے یہ جن ہے یا کسی نے جادو کر دیا ہے آپ کے فیملی میں کسی نے جادو کیا ہے آپ سے جلتے ہیں لوگ کچھ بھی اس طرح کی باتیں ڈال کر جذباتی باتیں جو انسان کو اچھو 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 پرکشش لگتی کہ ہاں ہاں لگتا ہے میرے تو بہت ساتھی ہیں بھابی بھی ایسا کر سکتی ہیں وہ اننت بھی ایسا کر سکتی ہے وہ فلاں بھی ایسا کر سکتی کسی کی بھی تصور لا کے ذہن میں آپ کے بات ایک شک کا کیڑا ڈال دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ پیسہ اٹھتا ہے اور خاندان میں دشمنی جو وہ اور پروان چڑھتی ہے تو آپ دیکھئے مطلب ہم انکار نہیں کر رہے ہیں کہ مطلب جن کا اثر نہیں ہوتا لیکن یہ کہ کنفرم کہہ دینا کہ نہیں جن کا اثر ہے شیطان کی آواز ہے شیطان کی آواز تو ہم نے کبھی سنی نہیں تو ہم کیسے کہیں کہ وہ شیطان کی آواز ہے تو ٹھیک ہے جراؤنی آواز ہے لیکن شیطان کی آواز ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیطانی آواز تو آپ جہاں ڈاکٹروں سے علاج کروائیے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کر رہا آپ دعا خود رقیہ کیجئے خود رقیہ کیجئے اور اپنی بیوی سے کہیے کہ رقیہ کرنے کے لیے آپ شریعت کی پابندی کیجئے انشاءاللہ بیماری اللہ تعالیٰ کے ملعبے کی رضا میں ہوگی بیماری مشیط میں ہوگی آپ کی بیماری دور ہو تو انشاءاللہ آپ کے بیوی کی بیماری دور ہو جائے گی یہ سمجھ کے مت کیجئے کہ شیطان ہے آپ بائی ڈیفالل یہ سمجھئے کہ آدمی شیطان سے بری شیطان سے دور ہے شیطان سے محفوظ ہے احتیاطاً جیسے ہم شبو شام کے عذکار پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں کہ شیطان سوار ہے ایک منٹ سنیے ایک منٹ ایسا نہیں یہ کہ شیطان سوار ہے اس لئے ہم شبو شام کے عذکار پڑھتے ہیں ایڈوانس میں آدمی پڑھتا تاکہ شیطان سے محفوظ رہے تو ایس طریقے جب واقعات پہش آئے ہیں تو آدمی جب رکیہ بھی کرتا تو یہ یقین کر کے کرتا ہے شیطان ہے اس کو بھگا رہا ہوں آپ اس یقین کے ساتھ کیجئے شیطان ہوتا نہیں ہے یہ جو ہے رکیہ کرنے کا حکم جو ہے اسکار پڑھنے کا حکم ہے جو صبح و شام کے عذکار ہیں جو مطلب ریگولر پڑھنے کے عذکار ہیں سبح کے عذکار ہیں شام کے عذکار ہیں آپ بھی پڑھئے آپ کی بیوی بھی پڑھے ہو سکتا ہے آپ کی بیوی کے آواز اتنی نہ ہو بس آپ کے کان میں کوئی مسئلہ ہو آپ کو بس زیادہ سنائی دے رہا ہے پرابلم آپ کو خود کا بھی شکر آئیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ آئے دوسرا پہلو رہ گیا شیخ جو بھائی کا دوسرا پہلو رمضان میں جو ہے رمضان میں کیسا ہے آواز کو یہ شیطان سمجھ رہے ہیں تو اگر رمضان میں بھی آواز آ رہی تب تو بھائی صاحب کو ماننا چیز شیطان نہیں ہے اگر بھائی صاحب کو لگتا ہے کہ یہ شیطان بول لاتا رمضان میں تو شیطان بند ہو جاتا اب کان سے آواز آ رہی ہو کم سے کمی سوالے سو آپ مالے جی کو شیطان نہیں ہے جو آپ نے علماء کرام سے ملنے کی بات کی بس دو باتیں صرف بات صرف پوائنٹ دو بات ایک بات جو میرے ذہن میں بار بات ہے سن لیجئے تھوڑا سان ٹھیک میں سن جا رہا ہوں کیا بار بار کہہ رہے گی شکریہ لیکن دو بات سن لیجئے ایک تو یہ کہ انسان کی جو تکلیف خود کو ہے اس کا وہ خود سمجھ سکتا ہے وہ جتنی رقت کے ساتھ اور جتنی اخلاق کے ساتھ دعا کرے گا جو بھی دم کرے گا اپنے آپ پر یا بیوی پر جو بھی آپ کریں گے تو دوسروں میں وہ بات پیدا نہیں ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجھے بہت تکلیف کی بات ہے کہ جو بھی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رقیہ کرتا ہوں کیونکہ یہ وہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ تقویٰ کا دعویٰ ہے یعنی یہ تسکیہ نفس ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نفس کا تسکیہ نہ کرو تو مجھے در لگتا ہے کہ جو لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم رقیہ کریں گے یعنی ہماری رقیہ میں تاثیر ہے ہماری دعاوں میں تاثیر ہے یہ ایک طرح سے تسکیہ ہے یہ ایک تقویٰ کا دعویٰ ہے جو لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے بہت اہم نکتہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ حسنی ذرہ رکھیں پیار محبت سے زندگی حضاریں انشاءاللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ سے مدد مانگیں سارا مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا جی بہت بہت شکریہ جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اختر بھائی اختر بھائی اختر بھائی دیکھیں آپ کی آواز سے زیادہ ٹی وی کی آواز آ رہی ہے پہلے آپ ٹی وی کی آواز موت کریں پھر سوائے ٹی وی کی آواز سے موت کریں ٹی وی یا موبائل جو بھی ہو آپ کے اگل بگل میں دیکھیں بیک گراؤنڈ سے کافی آواز آ رہی ہے نہیں سکتا نہیں ابھی بھی آواز آ رہی ہے کافی آواز آ رہی ہے ٹی وی یا موبائل چالو ہے دونوں میں اس کو بند کی گئے کوئی بگل میں اور تو موبائل نہیں چاہا رہا ہے نہیں نہیں کافی دور بھی آ چکا وہاں سے آچھا ہاں اب بتائیے میرا سوال تھا پرس کی پرس آماز پیزر کی سنت پر پڑھنے کے بعد پر لیٹھنا چاہیئے کی نہیں چاہیئے جی جی بلکہ سنت نبی حضان کہاں سے بات کریں آپ کیا بتایا ناکپور پہ سکھ ناکپور آچھا آچھا جی شیخ بھئی اس سوال کا جواب اس سوال انشاءاللہ باد میں کیجئے بہت ساری روایات ہیں میں پڑھ رہا تھا لیکن پھر میں پڑھ نہیں پایا اس مسئلے کو پوری تفصیل سے میں نہیں پڑھ پایا تو انشاءاللہ باد میں سوال کریں تو میں آپ کا جواب دے پاؤں گا باقی اگر شیخ کلیمون تو شیخ جول بہت ساری جواب میں اصل میں مطالعہ نہیں کر پایا میں پڑھ رہا تھا اس کو لیکن میں پڑھ نہیں پایا تو یا تو کسی اور عالم سے پوچھ لیں یا مجھے توڑا سا موقع دیں انشاءاللہ باد میں تو کل تیر جی کل انشاءاللہ یہ سوال کریں آپ آپ موبائل پہ جو نمبر ہے دین ایلپلائن کا اس پہ آپ سوال ڈال دیجی انشاءاللہ جواب دے بہت سوال آخری ہاں جی بولی بولی پھر وضو کا پانی ساف کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے وضو کا پانی کیا کرنا وضو کا پانی جو ہنگ پہ لگا رہا تھا جو موں پہ لگا رہا تھا یا پھر ہاتھ پہ لگا تھا اس کو ساف کرنا چاہیے توول سے یعنی وضو کرنے کے بعد جو پانی وضو کا بچ گیا ہے جی 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 شیل بھائی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ وضو کیا ہے اس کے بعد ٹاول وغیرہ سے ساف کرنا یہی سوال ہے نا یعنی آزائے وضو کو ساف کرنا نہیں نہیں آپ سوال کے لئے رکھیجے نا شاید آپ نے سوال آپ کا یہی ہے یہ یہ ہے اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ایک روایت بھی شاید ہے کچھ علماء نے کچھ سے سلال کیا اس وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے لیکن مسئلہ جہاں تک وہ اصل میں وہ کھانے کے لئے آدمی ہاتھ دھولے تو پوچھ کر کھانا کھانے نہ بیٹھے شاید وہاں سے نہیں نہیں یہ سوال بار بار آتا ابھی میرے وقت میرے پاس پورے معلومات ذہن میں نہیں آ رہی ساری بات ہے لیکن یہ سوال عام ہے یہ سوال وائرل ہے کہ وضو کے بعد آزائے وضو کو رمال وغیرہ سے کیا قبلتے ہیں اس کو تولیہ وغیرہ سے صاف کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ عام سوال ہے اور یہ اس کی گنجائش ہے یہ دور سے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اس میں کیا حرج ہے بلکہ پورا بھیگر رہتا ہے اس کے کچھ بحثیں ہیں کچھ چیزیں ہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے کبھی پڑھنے میں آئے لیکن سبب میرے ذہن میں تمہیں آتا کہ اللہ کرسکل کے تولیہ دیا رہی ہے تو آپ نے نہیں لیا جو اس سے لوگ نے استضلان کیا لیکن یہ اصل یہی ہے جواب سنیے جواب اصل یہی ہے کہ آدمی اس کو کیونکہ کوئی اسی فضلیت نہیں اس پانی کی آدمی صاف کر سکتا ہے اللہ کرسکل نے کسی وجہ سے وہ تولیہ نہیں لیا کسی موقع پر نہیں کسی وجہ سے کبھی ہو سکتا آپ نے نہیں لیا گرمی رہی ہوگی یا کوئی اور وجہ یا ٹوال صاف نہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے لیکن اصل یہ ہے کہ نہیں نا صاف کرنا شکس میں تو اور نقصان ہے مطلب مسجد میں دوسروں کو بھی تکلیف ہے خود کو تکلیف ہے یہ کیا ہے اسی حدیث کی وجہ سے جیسے ٹھنڈیونگار میں کبھی ہوتا ہے یا ایسے آدمی نے وضو کر لیا تو اب اس کو پوچھنا چاہتا ہے کہ ملکہ تھوڑا پوچھ لے تو اس کے تعلق سے بھائی صاحب سوال کریں کہ وضو کرنے کے بعد جو آزہ ہے جو چہرہ ہے ہاتھ ہے اس کو ہم نے ابھی دھولا ہے تو اب اس کو تھوڑا پوچھ لیں پھر جا کے نماز پڑھے کوئی حرج کی بات نہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کوئی حرج کی بات نہیں بلکہ کپڑا اگر یہاں تک ہے تو یہاں آدمی پوچھ کے ہی کرے گا اسے کیسے کرے گا جی میں نے ایک جگہ اسی سنا در سیکھ کیا وضو جب تک پانی تپکے گا اتنے اور تنے اتنے گناہ جھڑتے رہیں گے ایسا جو چھئے جتے ہیں مطبع جب تک وضو کا پانی ٹپکتے رہے گا گناہ جھڑتے رہیں گے خاص یہ بات کہ جب تک پانی ٹپکتا رہے گا تب تک سواہ ملتا رہے گا گناہ جھڑتا رہے گا یہ تو میرے لئے میں تو نہیں ایسی کی روایت یہ کہ انسان وضو کرتا تو اس سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں پانی سے روایات ایک سمندر ہے اور کسی بھی کوئی بھی کسی روایت کا حوالہ دینے تو یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ایسی کی روایت نہیں ہے ہاں اس کی تحقیق کی جا سکتی اگر ایسا کہیں آپ نے پڑھا ہے تو بتائیں اس کی تحقیق کی جا سکتی اور روایت کیسے لیکن ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے کہ جب تک بھیگا رہے گا جب تک گناہ جھڑتے ہو تو کلیئے ہاں وہ تو ہے لیکن یہ کہ جب تک بھیگا رہے گا جب تک اور آپ نے سکھا دیا تو ختم تو پھر جو ہے سواب گناہ جھڑنا بند ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا کوئی اور سوال ہو دو سوال آپ کا خوشب ہے جی بہت شکریہ آپ والیکم السلام رحمت اللہ جی اگلا سوال دیتے ہیں کال سے اسلام علیکم والیکم السلام علیکم والیکم السلام رحمت اللہ جی سوچر کہاں سے بہت رہے ہیں آپ میں ناسک سے بول رہی ناسک سے ماشاءاللہ ہاں تو میں کیا بولی میرا بھانجیا ہے تو وہ نماز کو جاتا ہے نمازد میں تو اس کے ساتھ دے کی جگہ ناکون ہی دکھتا اس کو ناکون پڑے والےimag ت Course ایسا ہوتا ہے ہاں بہت روز سے روز اب سے اس سے پہلے بھی آپ کا سوال آیا تھا اس سے ناصیخی سے آیا تھا تو اس سے پہلے میں نے دوسرا کاری تھی ابھی یہ وہاں پہنچ دوسرا سوال تھا وہ مسجد میں جاتے ہیں تو کوئی دکھائی دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ سشتر ماشاءاللہ مسلسلہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اکیلے دیکھتے ہیں ایک پوری فیملی دیکھتی ماشاءاللہ میں نے میرے شوہر اور میں ہم دونوں ہی گھر میں ہیں اچھا دونوں دیکھتے ملکے کل میں نے اچھکا پوچھتے ہیں کہ نے اچھکا پائز سے پیکن ہی ہے ہاں ہاں جی 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 جم لوگ کا بھی نمبر نہیں لگا جایا تو نہیں لگا نمبر چلیے جی شیخ الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ و علی و صحبی اجمعین اما بعد دیکھیں بہرحال یہ ان کا وہم ہو سکتا ہے کہ کوئی نہیں بھائی ہمیشہ دیکھتا ہے وہ وہم نہیں اچھا اس سے اس سے کسی کو کتنی ہے کتنے سال کا بچہ ہے وہ تیر بہت تیر سال کا ہے تیر بہت تیر سال کا ہے شادی ہو گئی اولاد نہیں ہے شادی ہو گئی اولاد نہیں ہے اس کو تو آپ کو کیا لگتا ہے مطلب کس نے رکھا ہوگا وہاں پر آپ کے حساب سے کیا لگتا ہے بہت میں پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے وہم نہیں ہے تو آپ کو کس نے لگتا ہے مطلب کون جن کے پاس اتنی فرصت ہے کہ روز رکھے جاتا ہے وہ معلوم نہیں مگر ایسا قبی کرتے ہوگا پوچھوڑ پڑھے مجھا ہے آپ کیا لگتا ہے آپ کوئی شک ہے کہ کوئی رکھتا ہوگا یا کسی نے جاندو کرایا ہے کیا کچھ کرایا ہے ایسا کوئی ہے آپ کے ذہن میں کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے گھر میں خاندان میں کوئی اس لگتا گلطہی کوئی بغرابداء ایسا کچھ لگتا ہے اب کیا بول سکتے نا مطلب شک نہیں ہے کسی پر کنی prawda مطلب آپ کو کسی پہ کوئی شک نہیں ہے نا اپنی فیملی میں ایسا ہے مطلب یہ اچانک ایسا ہو رہا ہے اور آپ کے فیملی میں سب ٹھیک ٹھیک چلا ہے کسی پہ کوئی شک نہیں ہے بس ایسا مگر سزدے کی جیگہ آجاتا ہے نا رائے سزدے کی جیگہ سامنے ہی آجاتا ہے مہرمی میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کی کیا مطلب کسی پہ آپ کو فیملی میں لگتا ہے کسی نے جادو کر آیا ہوگا کچھ کیا ہوگا ایسا کوئی شک ہے آپ کو ہماری بہن کو لگتا ہے ہماری بہن کو لگتا ہے ہمارا بھانی جائے نا ہماری سسٹر کو ایسا لگتا ہے سسٹر دیکھئے اگر لگتا ہے وہاں پہ تو کبھی ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کی نہیں سجدے کی جگہ پر ہے تو اتنی تو گنجائش حدیث میں آتی ہے کہ آدمی کچھ ہے سامنے تو آگے پیچھے کر دے ہاتھ سے وہ ہمارے خیال سے کچھ نہیں ہے وہ مطلب ذہن میں یہ ہے کہ کسی نے جادو کرا دیا ہے ٹونہ کرا دیا ہے نہیں وہ جب بھی ہاتھ لگائیں گے وہ کلیر ہو جائے گا نا شک اگر ہے تو ہاتھ میں اٹھا لے آج میں باقی کچھ نہیں ہے وہ کچھ نہیں آپ جب ان کو روز دیکھتا ہے تو اٹھا کے لاکے اور لے کے آئے آپ کے گھر پر دکھانے کے لیے آپ کو یا آپ کی بہن کو دیکھی ناکھوں نے پڑا ہوا تھا روز ملتا ہے میں لے کے آرامات دکھانے کے لیے ایسی باتوں کی تصدیق نہیں کرنا چاہیے نہیں ڈانت دینا چاہیے سب کیا خرافات ہے مطلب کوئی بھی کچھ بھی کہے اور آدمی مان لے گا یہ سارے وہم ذہن میں کیوں آتا اس ویسے فیملی کے جو جھگڑے ہوتے تو کہہ دیتے ہیں کسی نے کچھ کرایا ہے فلا کیا ہے تو اس ویسے میرا جو اپنا تجربہ ہے جو سوالات آتے ہیں تو اکثر جب اندر ڈیپ میں جا کے معلومات کرو تو پتا چلتا ہے کہ یہ اس وہم کا نتیجہ ہے یعنی آدمی یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ کسی نے ہمارا فلا دشمن ہے دشمنی میں کرا دیا ہے تو یہ سب ہو رہا ہے تو یہ سب ذہن صاف کیجئے ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے بس ایسا ذہن میں آدمی پار لیتا ہے اس کو ڈاٹنا چاہیے بولا نا تو اس کو ڈاٹی ہے کہ یہ سب بیکار کی بات ہیں ذہن سے نکال دو اس میں شکلیر بھی کیا جا سکتا ہے ہاتھ یہ سب کہنے کی بات ہیں دیکھیں بہن یہ سب کہنے کی بات ہیں اس طرح کی باتیں ہم لوگ بہت سنتے رہتے ہیں لیکن کوئی ایسا پروف نہیں دیتا ہے یہاں دکھتا ہے جمع کر دکھاؤنا یہ چیز ہے وہ ابجیکٹ بتاؤنا کیا ہے وہ لیکن یہ سب ہوا میں باتیں رہتی ہیں یہاں دکھتا ہے وہاں دکھتا ہے یہ ہوتا وہ ہوتا لیکن اس کو کوئی کلیٹ کر کے رکھ نہیں سکتا اس کو وہ کوئی نہیں دکھاتا یہ سب وہم ہے اور جو دکھتا آپ کہہتے ہیں دکھنے ہی کو ہم کہتے ہیں جو ان کو دکھتا دوسرے کو نہیں دکھتا یہ ہی تو وہم ہے ہاں اگر وہ ہے تو دوسروں کو بھی دکھنا چاہیے یہ سب وہم کا پوچھو ہی میری بھائی سے کہ تم لوگوں کو بھی نظر آتا ہے ہاں پوچھیں جرا ہاں پوچھیں ان سے پوچھیں کیونکہ ہر چیز کو ہر چیز کو انسان جائے نظر آنا نہیں اس کو پکڑ کے رکھی اس کو پکڑی ہے کیا چیز ہے نوالے میں آیا تو اس کو نکال کے رکھی ہے آپ کہیں کہ سجدہ کرنے وہاں آگیا تو وہاں پر رکھی ہے اس کو اکٹھا کیجئے نا پتا چلے واقعی کی وہاں ہے کیا ہے وہ کیا چیز ہے کہاں سے آرہا ہے جیسے آپ سجدہ میں جاتا ہے وہ شخص تو کیا اسے چپتا ہے ہی صرف دکھتا ہے سجدہ میں کیسے دکھتا ہے جب انسان جب سجدہ میں جاتا مجھے کچھ نہیں دکھتا ہے بہت رہوشے ہو جب میں سجدہ میں جاتا ہوں تو مجھے کچھ نہیں دکھتا ہے یہ ایم پازیل اللہ کی نبی سرسول کی حدیث ہے کہ سب سے ادا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا سجدہ میں شیطان کیسے کسے لوگوں کو گھومرائی کر رہا ہے یعنی جو جگہ اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب ہونے کی ہے وہاں پہ وہاں پرستے نہیں وہی نا سجدہ کی جو حالت ہوتی ہے ایک بندہ اللہ سے سب سے ادا قریب ہوتا ہے تو وہاں شیطان لاکہ وہم ڈالا ہے اور دوسری چیزوں میں آدمی کا دل دماغ لگا دیا یہ صرف وہم ہے اس کے پیچھے حقیقت کچھ نہیں ہے بس آپ اپنے ذہن سے آپ لوگ اس کو نگال دیجئے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو سجدہ کر رہا ہو اور وہاں پہ یہ سب چیزیں اس کو دیکھ رہی ہوں یہ ساری چیزیں وہم ہیں شیخ اگر کبھی دل میں خیال بھی آتا سامنے ناکہ نے اس سے کیا فرق پڑتا شیخ ہے تو ہے کیا کرنا اس کو اگر تکلیف ہو رہی ہاتھ سے ہٹا کے سجدہ کر لے ہو یہ وہم کو ختم کیجئے وہم کو ختم کیجئے صبح و شام کے ذکر و عذکار کیجئے تاکہ کوئی شیطانی وسطہ ہو وہ بھی ختم ہو وہ ہم بھی ختم ہو ہم ایسی چیزوں کی تصدیق نہیں کرتے ملکل نہیں مانتے اسی چیزوں کو یہ صرف اس زمانے میں ہو رہا صحابہ کے زمانے میں سلف کے زمانے میں تابین کے زمانے میں ایک سنگل ایک جامپل نہیں کہ کسی کے ساتھ شیطانی سے کوئی حرکت کی ہو اس لئے یہ دھکوصلہ ہے ڈھونگ ہے لوگوں کا ہم اس کو بالکل بھی نہیں مانتے چاہے وہ ہمارا بچہ بتایا نا میں اس پر یقین نہیں کروں گا بالکل بھی یقین نہیں کروں گا اس کے ذہن کو صاف کرنے کی ضرورت ہے ہم نہیں مانتے اسی چیزوں کو جی بہت بہت شکریہ ہمارے کل سے بات واضح کافی چیزیں آگئے جی سیسٹر بہت بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ کوئی اور سوال ہو پھر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال لیتے ہم اسلام علیکم ہلو ناظر انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام محفل رمضان اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا مشاءاللہ شروع رمضان سے ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جو بھی آپ کے سوالات ہیں آپ ڈائریک جو نمبر شہرہ اس نمبر پر پوچھ سکتے ہیں چیٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں ہمارے بہت سے اہباب نے یہاں چیٹ پر سوالات کیے ہیں ایک سوال ہم لیتے ہیں شیخ اسامہ کی طرف سے چھے زوائی تکبیرات سے نماز عید ادا کرنا کیسا ہے ہمارے علاقے میں جو امام ہے وہ چھے زوائی تکبیرات سے نماز عید پڑھاتا ہے پڑھاتے ہیں چلیئے خیر کیا ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے نماز تو پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بارہ تکبیرات ہیں پہلی رکعت میں سات تکبیرات ہیں قریص سے پہلے اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیرات ہیں تو بارہ تکبیرات ہیں یہ صحیح روایت ہے باقی ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ تکبیراتیں زواید ہیں یہ کوئی رکن نہیں ہے کہ چھوٹ جانے سے نماز نہ ہو تو نماز ہو جائے گی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر اس علاقے میں ایسے امام ہو یا اسی جگہ نماز ہو رہی ہو جہاں سنت کے مطابق تو کوشش ہوئی کرے ورنہ گھر پہ اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے کہ جماز کے ساتھ کتنی سی بات کیلئے اکیلے گھر پہ کیوں پڑھیں گے کسی بات کیلئے اکیلے کیوں پڑھے گا وہ بھی آدمی گھر پہ کیوں پڑھے گا عید کی نماز گھر پہ کیوں پڑھے گا لازمی تو پڑھ کہنگ بل کہنگ شاید یہ کہہ دیں کہ لازمی تو ہوتا وہ ساتھ نہیں پڑھے صحیح اگر کوئی اور دوسرا انتظام دوسرا آپشن نہیں ہے تو وہیں پڑھنا ضروری ہے وہیں پڑھنا جی اگلا سوال دیتے ہیں ناظرین انشاءاللہ ہمارا پروگرام اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا آپ کالز کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں شیٹ کے ذریعے ہمارے بہت سے احباب نے سوالات کیے ہیں ایشی ایک خاص سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی بچہ اگر پیٹ میں ہے نو مہین نگا اور وہ بھی پیدا نہیں ہوا بس ہوا چاہتا ہے تو کیا اس کی طرف سے ویسد فطر نکالا جائے گا دیکھیں اس بارے میں کچھ احسار ملتے ہیں جیسے عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک احسار ملتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نکالنا چاہیے یہ مصنف ابن ابی شہبہ کی روایت ہے اسی طرح سے اور بھی کئی کتب میں لیکن وہ سنت منقطع ہے شیخ علبانی رحم اللہ نے بھی غالباً اربعہ میں کہیں پہ اس کو منقطع کہا اور ہے بھی منقطع وہ روایت کرتے ہیں عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے قطادہ کا سیمان نہیں ہے ایک اور راوی ہیں ان کا بھی سیمان نہیں ہے تو وہ روایت ثابت نہیں ہے عثمان بن افان سے ایک اور روایت تابین سے ملتی ہے اس میں سرات نہیں کی صحابہ بھی ایسا کرتے تھے لیکن بہرحال کوئی جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایسی کوئی بات ہو نہیں ہے یا کسی صحابی سے صحابی تو وہ بھی نہیں ملتا بہت کہہ سکتے ہیں کہ بعض تابین کی یہ رائے ہیں تو یہ بہن سے ان کی ایک رائے ہیں حدیث کا لفظ اس پہ دلال نہیں کرتا حدیث میں تو السغیر ہے نا السغیر کا اطلاق بچے پر ہوگا جو چھوٹا ہے دنیا میں آ چکا ہے جو جنین ہے اس کو جنین بولتا ہے اس کو سغیر تھوڑی بولتا ہے سغیر کا اطلاق اس پہ نہیں ہوگا جی شک ایک اور سوال ہے ہم نے کسی انجان شخص کو سلام کیا بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غیر مسلم ہیں تو کیا ہمیں کچھ گناہ ہوگا واضح کوئی گناہ نہیں ہوگا انجان آپ نے کہہ دیا کہ آپ نہیں جانتے تھے بھئی ایسا ہے کہ اس وقت جو صورتحال یہ ہے نا کہ فرق کرنا تو مشکل ہے نا کہ انسان مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہیں اکثر بلکہ ہر انسان کو شک ہو جاتا ہے کہ سلام کرے کیونکہ نظر آتا ہے کہ کوئی ایسی علامت نظر نہیں آرہی جس سے انسان یہ کہسے کہ آدمی مسلمان ہے لیکن میں نے سمجھ لیا تو میں نے کر لیا تو غلطی سے ایسا ہو گیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جی اسی طریقے سے ایک سوال ہے کیا بیلا عذر نماز عید عیدگاہ کے بجائے مسجد میں ادا کرنا بلکل نہیں نماز عید اثر عیدگاہ کے لئے ہے کوئی مجبوری ہے تو آدمی مسجد میں پڑھ سکتا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ اس کو باہر نکل کے پڑھنا چاہیے اسی طریقے سے ایک سوال ہے شیخ کیا عید الفطر میں رفل دین کرنا چاہیے مقتدی کو ہر تقبیر میں اس کا جواب پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے عید الفطر کے جو نماز اس میں جو تقبیرات زواید ہیں ان میں رفل دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے اور ہم یہ بھی ازاد کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے جو دلیل لی جاتی ہے وہ اصل میں وہ بات اس حدیث میں ہے نہیں تو کوئی سیری اور واضح روایت نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہیے رفض دین کا ثبوت نہیں نہیں کرنا چاہیے اسی طریقے سے توبت نسوحہ کے تعلق سے ایک سوال ہے کیا سوال ہے توبت نسوحہ کیا ہے کسے کہتے ہیں توبت نسوحہ نسوح اس میں لفظ نسوح جو ہے توب و الہا ہی توبت تو نسیحہ کے معنی اصل میں ہوتا ہے کہ صفائی بغیرہ کے معنی میں آتا ہے خالص ہونا صاف ہونا توبت نسوحہ کہتے ہیں کہ سچی طریقہ ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں سچی طریقہ ہم یہ بات کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ سچی طریقہ سے مقصود کیا اس میں کیا باتیں ہونی چاہیے تو اس میں وضاحت یہ ہے کہ سچی طریقہ یہ کہ انسان جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس پر وہ شرمندگی کا احساس کرے اسے پچتاوا ہو دوسری بات ہے کہ فوراں وہ گناہ کا کام چھوڑ دے اور تیسری بات ہے کہ آئندہ یہ عاظم مسمم کرے پکہ ارادہ کرے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا اور چوتھی بات ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے گناہ ایسا ہے جس میں اس نے کسی کا حق مارا ہے یا کسی کو تکلیف پہنچائی تو ایسی صورت میں حق اگر مارا ہے تو واپس کر دے اگر تکلیف پہنچائی ہے تو یا تو وہ معافی مانگ لے یا کہے کہ مجھے میرا مجھ سے بدلہ لے لو تو یہ توبہ نسوحہ کا مطلب ہے سچی توبہ اسی طریقے سے ایک بھائی کا سوال ہے جو کی ناکپل مہراشتہ سے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ شب قدر میں صرف سجدے کر سکتے ہیں کیا شاید وہ تفصیل آئی ہے کہ تراوی کے بعد ویدر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنا سیف گیارہ ہی پڑھنا ہے تو سیف سجدہ کرنا ہے بعد میں اس کا جات دیں گے شاید نے کہا میرے ذہنبی بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ صرف اکیلے سجدہ کیا جائے بلا کسی سبب کے نہیں سجدے میں آدمی جا کے سجدے میں جا کے دعا کرے نہیں بڑتا ہے ہم نے اس کو ہولڈ پہ رکھ دیا ہولڈ پہ رکھیے سوال کو انشاءاللہ ہم بعد میں بتاتے ہیں اور اپنا جو دین ہلپین کے جو نمبر اگر بھائی ساب کے پاس معلوم ہو تو اس پہ بھی آپ سوال نال سکتے ہیں جی بہت بہت شکریہ چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے ناظرین ہمارا پروگرام محفل رمضان ماشاءاللہ پورے تزکو احتشام کے ساتھ شروع رمضان سے یہ جاری ہے اور آج بھی ہم یہاں موجود تھے جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے لیکن چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کل پھر ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کے جو بھی سوالات ہیں اور جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ آپ دارے پوچھ سکتے ہیں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ لیکن جانے سے پہلے خاص اپیل یہ ہے کہ بس رمضان گزر رہا ہے اور اکثر ایام گزر چکے ہیں بس ایک دو دن اور بچے ہیں ہو سکتا ہے کل چاند بھی ہو جائے تو آپ سب سے خصوصی اپیل ہے کہ ماشاءاللہ آپ سب اس سے جڑے ہیں اور ہمیشہ تعاون کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ماشاءاللہ یہ چینل چل رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں جن لوگوں نے ابھی بھی حصہ نہیں لیا ہے ان کی طرف سے بھی تعاون کسی وجہ سے نہیں آسکا ہے تو وہ آگے بڑھیں اور پوری کوشش کریں جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ